کمپنیز کو جو چھوٹی ہے بڑی کمپنیز ہے ان کو فیننشل ایڈوائیس پروائیڈ کرنا ان کے لیے کپٹل کا رینمنٹ کرنا ان کے لیے جو ہے جو ان کی ایکسپینشنز ہیں ان کے لیے رینمنٹ کرنا اور جو مرجر اور ایکوزیشنز ہیں ان کو ہینڈل کرنا تو یہ ساری اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز جو ہے کہ وہ جو کمپنیز ہیں ان کی انویشمنٹس کو بھی منیج کرنا اگر وہ اس کے پر کرنا چاہتے ہیں اور اس میں انویشمنٹ کمپنیز جتے بھی ہیں انویشمنٹ بینکس ہیں انویشمنٹ کمپنیز ہیں وہ سارے کا سارا یہ سب چیزیں ہینڈل کرتی ہیں اور ان میں جو پروفیشنلز بیٹھے ہوتے ہیں وہ چیز کو مینج کرتے ہیں ہینڈل کرتے ہیں کوئی فارمولیٹ ہوتی ہے تو اس کو اپنی آپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے اس کو جو ہے ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کیپیٹل ریز کریں اور کیپیٹل اس کو یا تو وہ ڈائریکٹرز کی طرف سے انیشیئٹ ہوتا ہے کہ ان کو وہ ڈال کی کمپنی کو انیشیئٹ کر لیتے ہیں یا پھر اس کو پبلک سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر میں جانا پڑتا ہے تو وہاں سے وہ جو ہے وہ کیپیٹل رینج کرتے ہیں اور پھر اس کمپنی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایکزسٹنگ کمپنیز کو کچھ انویسٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایکزسٹنگ کمپنیز کو بھی ایکوائر کرتے ہیں اور وہ جو ایکوزیشن ہے یا ایک چھوٹی کمپنی یا ایک بڑی کمپنی کچھ چھوٹی کمپنیز کو جو ہے خرید کے پھر ایکسپنشن میں چلی جاتی ہے یہ سب چیزیں بھی ہم ڈیل کرتے ہیں جو کرتے ہیں ڈیل یہ سارے کے سارے انویسٹمنٹ بینکس موسٹلی انویسٹمنٹ بینکس کرتے ہیں اور یہ جو کمپنیز ہیں یا ایسٹ مینیمنٹ کمپنیز ہیں یہ اس کے پر اس میں ان کے ساتھ پارٹسپیٹ کرتی ہیں یہ ڈائریکٹلی جو ہے اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتی یہ ڈائریکٹلی کر بھی سکتی ہیں اور بیسے نارملی انڈائریکٹلی کرتی اور اس میں ان کا جو بیسک این یہ ہوتا ہے کہ یہ آپس میں بائر اور سیلر کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے وہ سارے کے سارا جو ہے اس میں سے جو اپنا ان کا وہ اگر یہ ساری ان کی ڈیل میٹیریلائز ہو جاتی ہے مچور ہو جاتی ہے تو اس میں سے یہ اپنا شیر جو انہوں نے ان کے ساتھ کمیشن تیک کیا ہوتا ہے وہ اس کے کمیشن کے لیے یہ کام کرتے ہیں تاکہ وہ سب چیزیں ان کو جو ہے ان کے ایک تو بزنس ایکسپنشن میں چلے جائیں ان کا گول بھی اچھی ہو جائے اور اس میں سے ہی اپنا جو شیر ہے اپنا انکم کا وہ لے لیتے ہیں یہ سارے کا سارا کام اتنی جلدی اتنی آسانی سے یہ نہیں ہوتا it's a long term process اور اس کے لیے ان کو different companies کے ساتھ بڑی بڑی companies کے ساتھ locally بھی اور internationally بھی engage ہونا پڑتا ہے اور پھر ان کے ساتھ جس وقت یہ کوئی company کو اپنی expansion میں جا رہی ہے تو پھر وہ market research میں جاتی ہے جب وہ market research میں جاتی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ professionals جتنے بھی ہوتے ہیں local وہاں پہ اگر وین country ہے اپنے ملک کے اندر ہی کر رہے ہیں تو اپنے ملک کے اندر اس میں local professionals کو تلاش کرتے ہیں اور ان کو local professionals ملتے ہی ان companies میں like investment banks میں مل گئے asset management companies میں مل گئے کہ جہاں پہ یہ لوگ group of professionals کی کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا کام ہی research کرنا ہے companies کے portfolio کو ان کی productions کو ان کے units کو اور ان کے جتنے بھی expenses ہیں ان کے income کو اور ان کے جتنے بھی ان کے technical ان کی information ہوتی ہے اس کو deeply study کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی ایک report تیار کرتے ہیں اور اس طرح اگر کوئی company یا کچھ لوگ اپنی investment کے حوالے سے یا اپنی expansion کے حوالے سے کریں ہیں تو اور پھر وہ اپنی ان کی report کی basis کے اوپر پھر وہ اپنا جو بھی decide کرنا ہوتا ہے کہ اس کے کرتے ہیں کہ ان کو acquisition میں جانا ہے ان کو merger میں جانا ہے یا انہوں نے capital جو ہے اپنا increase کر کے تو اس کو خود سے expand کرنا ہے ایک short term یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ existing company کو purchase کر لیں تو آپ expansion میں چلے جائیں اور اس کا long term process یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کے لیے بقاعدہ میں جو ہے اپنے plan کو بجون کا business plan ہے اس کے مطابق چلیں یعنی انہوں نے خود سے in house manage کرنا ہے میں example دیتا ہوں جس طرح یہاں پہ کام کر رہا ہے نوکیا کام کر رہا تھا پاکستان کے اندر تو اس کو ہواوے نے purchase کر لیے اس کو acquire کر لیا تو یہ کوئی ہمارے پاس تو خبر یہ ایک دن میں آ جاتی ہے کہ ایسا ہو گیا لیکن یہ ایک long term پچھلے تین سال چار سال سے ہواوے اس کے پر کام کر رہا ہوتا ہے دو سال سے یا تین سال سے کام کر رہا تھا اور اس کو ہی پتا تھا کہ نوکیا کا business پاکستان میں close ہو رہا ہے یا یہ squeeze کر رہا ہے اور اب وہ اس کو expense اپنے expenses کو control کرنے پہ یا اپنی جو income کی strategic income کی جو انہوں نے define کیوئی تھی اس کے لیے پاکستان کے لیے وہ اس کو handle نہیں کر پا رہا تو وہ اس کو close کرنے کی طرف جا رہا ہے جبکہ اب آوے اپنے business کو expand کرنے کی طرف جا رہا تھا پاکستان میں تو یہ جو acquisition ہوئی تھی یہ جو مرجر ہوا تھا تو اس کے پیچھے ایک investment company تھی جو اس کے ساری deal کر رہی تھی اور پھر انہوں نے اس deal کو mature کر لی اور پھر end میں یہ ہو گیا like similarly جو یہاں پہ جس طرح نیٹ ورک تھا mobile link اپنا نیٹ ورک expand کر رہا تھا اور جو اس سے پہلے جو دوسری ان کے ساتھ انہوں نے کیا وہ اس کو بھی تو وہ بھی اسی طریقے سے انہوں نے اپنا سارا کے سارا جو ہے وہ جو اپنے business کو expand کرنے کے لیے merger کی طرف دیا تو اگر اسی طرح اگر جو جو production میں companies ہیں جب وہ اپنے business کو expand کرتی ہیں تو اس میں ایک long term strategy ہوتی ہے کہ gradually اس کو exceed کرنا تو اس میں ان کو capital ضرورت ہوتی ہے اور وہ capital بھی ان کو investment banks ہی arrange کر کے دیتے ہیں ان کا کام industry کو support کرنا ہے جو بھی sector ہے جو industrial sector ہے business sector ہے financial sector ہے اگر وہ اس کو اپنے آپ کو expand کرنا چاہتے ہیں یا close کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے best solutions جو ہے وہ یہی لوگ provide کرتے ہیں یہ group of professionals ہوتے ہیں جو provide کرتے ہیں یہ in-house study کرتے ہیں کیونکہ جو company acquiring کی position پہ ہوتی ہے یا جو expansion کی position پہ ہوتے ہیں ان کو technical expertise یہ technical لوگ provide کرتے ہیں جو group of professionals ان کے پاس available ہوتے ہیں اگر کسی نے کوئی اپنا جو سیکٹر ہے production sector اس کو increase کرنا ہے تو production سیکٹر کوئی چیز چاہیے import کرنی ہے یا وہ کہاں سے مل سکے گی یا ان کو وہاں سے کیا expertise مل سکے گی وہ سب چیزیں بھی یہی لوگ provide کرتے ہیں اس طرح اگر ان کو local equity نہیں ملتی اور ان کو foreign سے ان کو foreign سے کوئی financial services چاہیے تو یا foreign security جو ہے وہ چاہیے تو وہ بھی یہ arrange کر گے تو یہ سارا کام جتنا بھی ہے یہ ان کا جو ہے investment company سے تنی بھی ہے ان کا ہوتا ہے تو یہ جو ابھی آپ کے بعد ساتھ screen share کی ہے تو اس میں یہ دیکھیں کہ یہ یہ سارے segment ہے جو کہ ان ایک investment bank جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے cross border transactions بھی ہیں initial public offering بھی ہے یہ جو شیئرز جتنے بھی ہوتے ہیں جو companies کو جو کمپنی لوجکتی جنرل public کے شیئرز کے لیے بھی وہ بھی اور یہ جتنی جو ہے raising debt equity جس طرح میں نے آپ کو بتایا بھی اگر انہوں نے اپنا capital بھی increase کرنا ہے اپنی expansion میں جانے کے لیے تو وہ وہ اس کے لیے بھی یہ لوگ facility financial facilities بھی provide کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ یہ local market سے arrange کر کے دیتے ہیں ان میں companies بھی شامل ہیں ان میں جو ہے high net worth individuals بھی شامل ہیں اور اسی طرح investment banks خود اپنی بھی اس طرح یہ banks own investments کے کوئی بھی investment ہے کہ اپنی بھی investment کر سکتا اگر اس کے پاس اتنا capital ہے اتنی اس کے پاس security ہے کہ وہ خود سے اس چیز کو وہ اپنا کوئی asset لے سکے تو وہ خود بھی اپنی بھی investment کر سکتا ہے for the high returns normally یہ لوگ investment banks اپنے آپ کو زیادہ engage نہیں کرتے لیکن اگر کوئی بہت اچھی opportunity ہو کوئی اچھی proposal ہو تو اس میں یہ اپنے آپ کو بھی اس کیور سائیڈی پر رکھ کے تو یہ کر سکتے ہیں تو ایک ریسرچ اور انیلیسٹک انیلیزیشن کی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس جو ہے وہ زیادہ expertise ہیں کہ یہ کسی بھی company کو in house جو بھی ہے کہ اس کو deeply وہ کر سکتے ہیں اس کے ساری whereabouts کو اپنے جو بھی اس میں interested ہوتا ہے اس کو acquire کرنے کے سلسلے میں یا وہ اگر اس کو expand کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کو assistance یہ دے دیتے کہ آپ اس کو جو ہے اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور یہ پھر اپنی ان سب چیزوں کے charges لیتے اگر وہ ان سے کچھ لیں تو پھر ان کا ایک اپنا جو ہے ان کے ساتھ tariffتہ ہوتا ہے ایک agreement ہوتا ہے اس agreement کے ذریعے یہ اس کو execute کرتے ہیں اس طرح corporate financing جو ہے وہ بھی اس نے کا ایک بڑا ایک component ہے کہ یہ corporate sector کو جتہاں بھی بڑی بڑی companies ہیں ان کو financial کی service provide کرتے ہیں خود سے بھی اور یہ arrangement بھی کروا کے دیتے ہیں تو یہ سارا جو ہے یہ ہم یہ ان کا ایک جو ہے investment banks کے یہ major ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ subject ہے جس میں آگے پھر further diversifications ہیں اس میں limitations ہیں اس میں ان کی ہے کہ ان میں further اس کو divide کی ہے sectors میں کہ اس کو کس کس سیکٹر میں اور کس کس کو کس کس طریقے سے وہ کرتے ہیں اور ہر کسی کے لیے ایک اپنا سیکٹر کو handle کرنے کے لیے ان کا ایک اپنا ایس او پی ہوتا ہے standard operating procedures ہوتا ہے اور ان کو وہ پھر اپنے طریقے سے اسی اپنے standard ایس او پی پہ رکھ کے ہی یہ جو ہے وہ deal کرتے ہیں جو investment companies کا basic principle میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ان کے ساتھ loans بغیرہ کا کے ساتھ ہے اس میں deal کرتے ہیں equity raising کے لیے وہ کرتے ہیں اور اسی طرح ایکوٹی اگر کسی کوئی ایک کوئی ایکوٹی شیرنگ کسی کی ہے تو اس کی شیرنگ بھی تردیل کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ ابھی اس میں سے ایکوٹی میں سے نکلنا چاہتا ہے اور وہ کوئی نیا اس میں آنا چاہتا ہے اس شیرنگ میں تو پھر وہ بھی یہ arrangement کر کے یہ دیتے ہیں اور یہ convertibles میں کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں advisory بھی ہے ابھی جو آج کے دن کا ہمارا جو specific وہ topic ہے وہ ہے انہی asset management کا asset bank investment banks کا وہ ہے asset management and mutual fund investments جس کی طرف ہم آج بات جس پہ ہم بات کریں گے کہ asset management جو ہے یہ ان کا ایک component ہے چھوٹا سا بیچ میں وہ ان کے main ہے یہ بھی ان کا ایک income source ہے جس میں یہ یہ directly کسی بھی اس میں involved نہیں ہوتے کسی بھی asset management management کے سلسلے میں کوئی بھی investment bank directly involved نہیں ہوتے یہ indirectly جو ہے اپنے آپ کو اس میں رکھتے ہیں اپنے آپ کو engage کیے بغیر کہ کسی قسم کی financial اس میں service میں engage کیے بغیر ان کا کام صرف service provide کرنا اپنی کسی قسم کی investment جو ہے یہ normally bank جو ہے وہ نہیں کرتے تو اس میں جو ہے یہ سب سے پہلے یہ جو یہ جو fund اس میں mutual fund میں اور investment asset investment جو جتے بھی asset management companies کے ساتھ جو deal کرتے ہیں ان میں asset management company کے ساتھ deal کرنے کے لئے اگر کوئی company اپنے assets کو off کرنا چاہے مارگیٹ میں سیل کرنا چاہے تو یہ جو investment banks کی services لیتی ہے اسی طرح اگر ان کو ضرورت پڑ جائے کسی asset کی اپنے asset base کو increase کرنے کے لئے تو تب بھی انہی کی طرف جو ہے وہ تو جو کرتے اور انہی سے یہ help لیتے ہیں انہی سے assistance لیتے ہیں mutual fund میں بھی اگر کوئی بندہ کوئی company یا کوئی highly high net worth individual invest کرنا چاہے یا corporate entity یا کوئی business entity کوئی بھی کرنا چاہے تو وہ بھی انہی کے through ہی جو ہے اس میں جاتی ہے تاکہ یہ investment میں چلے جائیں کیونکہ یہ financial advisor ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہر کسی کو ایک اچھی advisor دیتے ہیں ان کی needs اور ان کی demands کے مطابق ہر کسی company کی ہر کسی enterprise کی ایک اپنی needs ہیں ایک اپنی demands ہیں اور ہر کوئی enterprise اپنے حساب سے کام کر رہی ہوتی ہے ہر enterprise اپنی profit کے لئے کام کر رہی ہوتی ہے اور جو companies loss میں چل رہی ہوتی ہے ان کا basic aims یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو profitable organization بنایا جائے اس میں different قسم کی جو ہے وہ strategies استعمال کرتے ہیں اور ان strategies کے اوپر کام کر کے بزنس strategy کہتے ہیں اس میں جو ہے ایک ان کا بزنس کا مین پلان ہوتا ہے تو یہ مین پلان کے اوپر بھی کام کرتے ہیں contingency plan پہ بھی simultaneous کام کرتے ہیں اور پھر تاکہ یہ اپنے goals کو عزیر کر سکے جو 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 جن کو جن میں یہ ڈیل کرتے ہیں ان میں ہے ایک unit trust funds ہے یہ unit trust fund ایک limited fund ہوتا ہے جو کے companies جو ہے وہ announce کرتی ہیں کہ ان کو جو ہے اس میں جتنا بھی ان کو capital چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو units میں divide کر دیتے ہیں وہ جو units ہیں جتنے میں اس کے suppose یہ ہے کہ کسی company نے اگر ایک billion کا capital ان کو required اور ایک billion کے capital کے لیے وہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ units میں divide کر دی ہے تو یہ company decide کرتی ہے کہ اس کا units کی جو basic اس کی value ہے وہ کہاں سے determine کرنی ہے وہ minimum unit کی طرف چلتے ہیں یا وہ high cost کی طرف چلتے ہیں کہ high cost units جو ہے اس کو کرتے ہیں لیکن جتنا بھی capital ہوتا ہے اس کا وہ اپنے capital سے وہ increase نہیں کرتے اس کو جو ہے اگر وہ دس روپے کے unit کے پر رکھنا چاہتے ہیں یا سو روپے کے unit پر رکھنا چاہتے ہیں یا ایک ہزار روپے کا unit وہ offer کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ سے اس پر divide کر دیتے ہیں اور پھر وہ units کی trading ہوتی ہے اس capital سے وہ unit سے وہ increase نہیں کرتے اس capital سے وہ increase نہیں کرتے تو وہ جو trust انہوں نے build کی ہوتا ہے ایک mutual fund کو ہمس کو unit trust کہتے ہیں وہ جو انہوں نے fund جو انہوں نے develop کی ہوتا ہے وہ ایک limited ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے اسے وہ وہ نہیں کرتے اور جب ان کی اپنی جو shares ہیں وہ سارے کے سارے distribute ہو جاتے تو اس کے بعد اس کی جو ownership ہے وہ یہ لوگ تبدیل کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک اس میں سے نکلنا چاہتا ہے اور دوسرا آنا چاہتا ہے تو پھر یہ اس کو جو ہے یہ manage کرتے ہیں کہ کچھ اگر ان میں سے کسی کے پاس اگر وہ ایک سپوز ایک لاکھ روپے کا unit ہے تو ان کے ایک unit ہے تو اس میں سے اگر کوئی اپنے سو unit sale کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے سو unit sale کر دیتا ہے تو اس کی جگہ پہ یہ دوسرے جو ہے وہ ایک اور کسی کو کچھ میں شامل کر لیتے ہیں کہ یہ اس کے کر دے تو یہ جو units کی replacement ہے اور اس کی جو جو exchange trade funds ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے یہ بھی mutual fund کی قسم ہے تو اور اس میں یہ particularly کسی ایک commodity کو یا کسی ایک stock کو یا کسی ایک index کو یہ لوگ ٹریک ڈاؤن کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہی صرف یہ investment کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ اس کا relate یہ زیادہ جو ہے اس قسم کے stock fund جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں اس قسم کی investment لوگ کرتے ہیں companies بھی کرتے ہیں اور profit sector اپنے profit کو increase کرنے کے لیے اس میں جتنے بھی ہوتا ہے جیسے جیسے ان کی investment کی value بڑھتی جاتی ہے ان کے shares کی جس stock کو یہ کرتے ہیں اگر اس کی value market میں increase کرتی ہے تو ان کی جو ہے وہ capital value increase کر جاتی ہے ایسے تو stock جتنے بھی ہوتے ہیں یہ بہت high risk fund ہوتے ہیں جو stock میں deal کر رہے ہوتے ہیں ان میں کیونکہ risk زیادہ ہوتا ہے مارکٹ کی conditions کے اوپر اور investor کے اوپر depend کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کس طریقے سے deal کرتا ہے یہ سارے کے سارے fund جو ہیں یہ high risk fund ہوتے ہیں اور یہ high risk investments ہوتی ہیں جو لوگ بہت professional ہیں وہ ہی اس کو deal کر سکتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ اس کی value increase کرے گی اور کس ٹائم پہ اس کی value increase نہیں کرے گی یا یہ اس کے یہ stock کب کب بڑھتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں انویسٹ کرتے ہیں جو professionals ہیں ان کو پتا ہے کہ کس stage کے پر جا کے یہ stock جو ہے یہ dividend announce کرے گا اور کس stock پہ یہ stage پہ جا کے یہ یہ بولنس شیئرز کرے گا یا کس stage پہ جا کے یہ جس کیا جو ہے وہ trend بڑھے گا یا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کو financial services جو ہیں یہ لوگ provide کرتے ہیں اس طرح private wealth management جو ہے یہ ہے private wealth management is a fund that is not open to regular investors or the general public in most cases تو یہ جنرل پبلک کے لیے اس طرح open نہیں ہوتا لیکن high net worth customers جتے بھی ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں اور وہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ جو وہ اس میں جو ہے وہ openly آ کے اپنی investments کر سکتے ہیں وہ جو ہے جو سیف وہ ان کو سیف انویشمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر وہ اپنی ایکوٹی بیس نہیں اور ہائیر اس میں بھی کر چاہیں تو وہ بھی جا کے ان کے لیے یہ سری جو ہے وہ آہ وہ ان کو مل جاتی ہے آف شور جو فنڈس ہیں ان کے میں بھی ڈیل کرتے ہیں جو portfolio mandate اس کے لیے کہ جو بھی اگر کوئی فنڈس ملک سے باہر بھی چل رہا ہے اور اس میں بھی اگر کسی نے کوئی investment کرنی ہے تو وہ بھی یہ ڈیل کرتے ہیں اور اگر کوئی باہر کی کوئی کمپنی پاکستان میں آ کے کوئی فنڈ کسی فنڈ میں یا کسی asset management company کے ساتھ ڈیل کرنا چاہے تو اس کو بھی یہ services پروائیڈ کرتے ہیں اگر پاکستان والے پاکستان کا کوئی یہ locally investor فارم میں کہیں تو اس کو government سے ایک permission لینی پڑتی ہے جس کو allow کر دیتا ہے normally لیکن وہ اس کے ساتھ ان کو ایک agreement sign کر کے دینا پڑتا ہے اور ان کو دینا پڑتا ہے اور investment کے بعد اس کی investment کی return کے لیے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ equity investment تھی اور یہ repatriatable ہے تو وہ جو repatriation کی amount ہے اس کا ان کو schedule دینا پڑتا ہے اور پھر ان کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ جو یہ investment کر رہے ہیں یہ secure investment ہے اور یہ with profit واپس آ جائے گی in certain time وہ جو time frame ہے وہ بھی ان کو disclose کرنا پڑتا ہے اور پھر ان کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہے اور state bank normally جو ہے ان کو allow نہیں کرتا اگر اس کے پر profit 10% سے کام ہو اگر 10% سے کم profit ہوتا ہے اگر کسی foreign investment کی طرف اگر کوئی یہاں سے local جاتا ہے اگر اس کا investment کا return 10% سے کام ہوتا ہے تو government اس کو normally state bank ان کو allow نہیں کرتا اس سے زیادہ کے اوپر وہ ان کو یہ اس چیز کی facility دیتا ہے کہ وہ ان کی foreign investment میں ان کو help out کر لیں وہ through commercial bank investment banks وہ ان کے فرنڈز کو ایک legal channel سے ایک banking channel سے foreign میں invest کروا دیتے اور پھر وہ legal اسی banking channel سے یا کسی اور banking channel سے وہ اس چیز کے جو ہے وہ باباند ہوتے ہیں وہ اس amount کو with profit واپس کر دیں اسی طرح similarly کچھ foreign companies ہیں کچھ foreign investors ہیں جو یا foreign investment companies ہیں جو پاکستان میں اگر کوئی investment کرنا چاہتی ہے وہ stock ملائک سٹاک مارگیٹ جو ہے پچھلے سالوں میں پچھلے تین چار سال سے تو خیر سٹاک مارگیٹ کا کوئی حال نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جو تھا ڈوزار سولہ سالہ میں آہ تیٹی تری سازن بسنس پوائنٹ سے کراچی سٹاک ایکسین جو ہے پیفٹی سکس تاؤزن بسنس پوائنٹ پہ چال رہی تھی تو وہ that was the time کے جو foreign investor ہیں ان کو یہ پتہ لگ رہا ہے تو وہ جو روز اخبار میں آ جاتا کہ آج اتنے ملین جو ہے وہ foreign investor investment آئی ہے سٹاک کے لیے تو وہ جو جس طرح پر میں نے اپ گدا ہے کہ جو exchange trade funds ہیں ان میں ڈیل کر رہتے ہیں جو 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 blue chip جو ان کے stocks ہیں ان میں foreign investors آگے کرتے ہیں تو وہ بھی جو investment کرتے ہیں وہ بھی انہی investment banks کے توجہ آگے کرتے ہیں لیکن یہ جتنی جو investment پاکستان میں آتی ہے یا government اس کو handle کرتی ہے وہ اس کے لیے پہلے یہ tag کر لیتے ہیں کہ یہ investment جو ہے یہ دوبارہ واپس لے لے گا investor اپنا اس میں ہم کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو stock میں investment ہوتی ہے تو اس میں stock value جو بھی ہوتی ہے وہ اسے اس کو limit کر لیتے ہیں کہ یہ آپ نے ایک specific stock میں جو deal کر رہے ہیں یہ اور آپ اس کو کس حد تک کتنی amount تک purchase کریں گے لائک اگر انہوں نے 10 million dollar کی investment کی ہے تو وہ 10 million dollar کے against جتا بھی stock purchase کیا وہ اس کو اس کی جو پورا record ہے وہ provide کرتے ہیں اور پھر اس میں وہ جو trade کرتے ہیں جو اس میں trading ہوتی ہے اس کا اور پھر اس کے ساتھ ایک repayment schedule ہوتا ہے اس کا کہ یہ اس کی repayment کب کرنی ہے اور وہ with profit ہے جو اس کی جو capital value اس کے ساتھ کرنی ہے یا اس کے اس کے علاوہ جو کرنی ہے اگر اس میں stock کیا میں نقصان ہوا ہے تو وہ جتنی بھی اس کے value determine ہوئی بھی ہوتی ہے صرف وہ ہی اس کو واپس return back کرنے کے بابند ہوتے اگر stock کی value زیادہ ہوگی ہے تو پھر اس کے ساتھ بعد ان کو اس کے ساتھ سے جو ان کو government allow کرتی ہے کہ یہ اگر انہیں نے equity investment کی ہے کسی کے ساتھ تو وہ کسی company کے ساتھ equity investment کی ہے تو وہ بھی ان کو جا کے جو جتنی بھی investment پاکستان میں آ رہی ہے جس company میں آ رہی ہے تو ایک company اور ہے جو کہ میں پاکستان نے ان کو دیئے میں allow کیا وہ investment conversion آف پاکستان تو اس میں جتنے بھی foreign investment companies ہیں وہ اس میں ان کے ساتھ پہلے registered ہوتے ہیں پھر ان کے بعد یہاں پہ آتے ہیں اور یہ سارے کا سارا وہ وہ یہاں پہ ایک account کھلتے ہیں account کھلنے کے بعد وہ جتنے بھی پیسے آتے ہیں foreign میں وہ ان کو report کرنے پڑتے ہیں commercial bank کو investment banks کو یہ report کرنے پڑتے ہیں اور پھر یہ اپنی یہ asset investment companies ان companies میں وہ ساری کی ساری equity inject کر دیتے ہیں اور پھر ان کے بعد وہ اپنے business start کر دیتے ہیں یہ اس کو return بھی دیتے ہیں اور اگر انہوں نے یہ limited time کے لیے لیا ہے ڈس سال کے لیے لیا ہے یا پندرہ سال کے لیے ہے تو دس سال اور پندرہ سال کے بعد یہ equity کی amount جو foreign investments کے طور پہ ان کے پاس آئی تھی یہ ان کو واپس کرنے ہوگی اور یہ واپس کرنے کے لیے دوبارہ یہی channel اختیار کرتے ہیں کہ یہ بھونی banks کے through یا کسی اور banks کے through investment bank کے through یا commercial bank کے through یہ amount واپس کر دیتے ہیں اور یہ transaction یہ ساری کی ساری asset investment companies جو ہے یہ deal کرتی ہیں کوئی بھی asset investment company اپنا کوئی mutual fund بھی بنا سکتی ہے اس کو یہ allow ہے کہ وہ اپنا mutual fund create کر لے یہ mutual fund وہ create کرتی ہے fund raising کے لیے بڑی companies کو financial assistance provide کرنے کے لیے وہ یہ fund raise کر سکتی ہے تاکہ اپنی companies کے لیے جتنی بھی ان کے ان کے customer ان کے لیے وہ fund raising کر سکے وہ equity based کر سکے یا اپنے business کو expand کرنے کے لیے وہ بجائے اس کے کہ وہ loan والے سیکٹر میں جائے کہ وہ loan لے اور وہ جو اس کے پر جسر آج کل کے rate جو ہے interest rate بہت زیادہ high ہیں تو لوگ ان کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ یہ ہے اور ان سے assistance لیتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے companies آپ ہمیں financial assistance provide دیں اور ان کو long term ٹھیک ٹرم کے اوپر جو ہے وہ secure investment کے لیے ان کی score investment کروا دیتے customers کی تاکہ یہ long term میں ان کے لیے beneficial ہو بینکوں کے کیونکہ جو commercial rank ہیں ان کے rate تو market کے ساتھ fluctuate کرتے رہتے ہیں یا ان کے regulator ان کو freedom دے دیتا ہے کہ وہ اوپر کر دیں لیکن یہ جو ہیں mutual fund جتنے بھی ہیں اور asset investment companies جو ہیں ان کے باس بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ long term اپنی جو ہے investment جو ہے ان کو جیسے مرضی چاہیں تو وہ اس کو تبدیل کر لیں اور اسی لیے وہ اپنے ان کو financial جو ہے assistance provider کوئی بھی company اگر asset investment company اگر کوئی اپنا mutual fund وہ اس بنانا چاہتی ہے تو وہ بنا سکتی ہے اس کے لیے اس کے security and exchange commission میں ایک اپلیکیشن دینی ہوتی ہے اس سے اپلیکیشن دینے کے بعد ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ کس fund بنا رہے ہیں اس کا نام کیا ہوگا اور ایک اس کا وہ کس sector کو support کرے گی اور اس میں جو اور وہ کس type سے ہوگا یہ normally جس طرح میں نے آپ کے پہلے بتایا کہ یہ کچھ ہیں جو unit link based companies ہوتی ہیں وہ اپنے capital zone کا required ہوتا 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 اس کو limitize کر دیتے بتا دیتے کہ اتنا ہم اس کی جو اس fund کی value اتنی ہوگی وہ وہاں تک اپنے fund کو increase کر دی ہے اور کچھ کے open ended fund ہوتے ہیں mutual fund ہوتے ہیں اور اس میں کوئی یہ اس کی کمی نہیں ہوتی کہ اس میں کتنا capital آئے گا یا یہ کتنا اپنے capital کو اس fund کے capital کو کتنا ریز کریں گے جو انہوں نے جس sector میں انہوں نے وہ جو fund public سے یہ collect کر لیتے ہیں یا جو بھی کوئی mutual fund تو اس کے لیے یہ اس کو یہ بتا دیتے کہ یہ fund کی utilization کا حق اس سیکٹر میں ہوگی کچھ stock میں ہوتی ہے تو وہ stock exchange میں وہ چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ جو سیکٹر میں بھی انہوں نے کیا کچھ اس میں جو ہے وہ property اور real state میں کرتے ہیں companies جو ہیں وہ اپنے اپنے capital کو وہ وہاں پہ use کرتے ہیں تو وہ جو وہ جتنے بھی ہیں جن میں وہ use کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کو پہلے اس سیکٹر کو ان کو ایسی سی پی کو یہ determine کر کے دینا ہوتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں پھر آگے یہ جنرل public کے اوپر آ جاتا ہے کہ وہ اس میں یہ جنرل public کے لیے ہے یا جو companies اس میں جو capital raise کرتی ہیں تو اس میں وہ کرتے ہیں اس میں وہ investment لے لیتے ہیں کر لیتے ہیں کچھ ہے جو کہ Islamic mode of financing کے پر یہ Islamic investments کے پر believe رکھتے ہیں اس میں ایک conventional ہے جو interest based ہے اور ایک وہ ہے جو کہ شریعہ based ہے جس کو ہم Islamic جو mode of financing میں بھی ہم کہہ رہا ہے mode of investment میں کہہ لیں تو وہ ہم اس میں deal کرتے ہیں جو companies deal کرتے ہیں جو کہ Islamic sector پر Islamic understanding کے ساتھ Islamic mode of investment میں جاتے ہیں ان کو ایک compliance اسی سی پی کے علاوہ شریعہ کی compliance بھی لینی ہوتی ہے اور ایک جو ہے جو جو کہ normal conventional ان کو صرف اسی سی پی کی ہی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے ان کی approval کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس میں کر لیں اور ایک اور سیکٹر ہے جو کہ mutual fund میں deal کرتا وہ ہے insurance اور سیکٹر اور اس میں اگر جو Islamic insurance ہے اس کو تقافل کہتے ہیں کہ جو Islamic mode میں insurance کی facilities provide کرتی ہیں coverage ان کو تقافل provider companies کہتے ہیں تو یہ بھی ان کے بھی اپنے mutual fund ہوتے ہیں جو کہ یہ جن میں یہ deal کرتے ہیں اور یہ جنرل public کو اس میں offer دیتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی جنرل public سے بندہ investment directly کر سکتا ہے اور وہ اپنے جو ہے وہ investment کو کے اوپر وہ growth لے سکتا ہے ان میں بھی پھر آگے جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ اگر Islamic جو investment companies asset management companies ہیں mutual funds ہیں ان میں بھی risk categories ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ بہت high risk investment میں چلے جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو میڈیم میں چلے جاتے ہیں اور کچھ ہے لو میں چلے جاتے ہیں اس میں جو high risk میں پہ بہلے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو high risk investments ہیں وہ شریعہ بیسٹ ہو یا کنونشل بیسٹ یہ وہ investment ہیں جہاں جہاں پہ capital protection guaranteed نہیں ہوتی یعنی جتا بھی capital اس میں inject کیا گیا یا کوئی investment کی گئی ہے وہ individual نے کیا یا وہ کسی enterprise کی طرف سے ہوئی بھی ہے اس میں capital guaranteed نہیں ہوتا ہے capital guaranteed نہ ہونے کا مطلب ہے جو کی ہے وہ at risk ہوتی ہے اگر وہ unit پہ ہے تب بھی اور اگر وہ non unit direct investment ہے تب بھی کیونکہ یہ depend کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کا جس میں جس investment نے اس میں کی ہے اس کے day to day rates کیا چل رہے ہیں یا اس کی اس کی rating کیا چل رہی ہے اس کے حساب سے اور جہاں پہ conventional base ہے اس میں بھی میڈیم میں وہ ہوتا ہے جہاں پہ profitability بھی اور وہ profitability کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور اس میں capital more or less protected ہوتا بھی ہے اور نہیں ہوتا ہوتا ہے اس طریقے سے ہے کہ وہ جو بھی اگر اس میں انہوں نے investment کیا تو وہ یہ بتا دیتے کہ اتنے سال کے بعد یہ capital protected ہو جائے گا like دو سال کے بعد تین سال کے بعد یہ protected ہو جائے گا اور اس سے پہلے یہ protected نہیں رہے گا تو وہ اور تین سال کے بعد یہ پانچ سال کے بعد اگر وہ تین سال کے لیے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ capital تین سال کے بعد capital protection میں چلا جائے گا تو وہ میڈیم ٹو ہائی رسک میں ہم اس کو لے رہے تھے اور لو رسک میں لو رسک وہ investments ہوتی ہیں جہاں پہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو investment ہم نے کی ہے جو جتنی amount investment سیکٹر پہ ان ان کی لگ گئی ہے investment ہو گئی ہے ان کی کچھم ہو گئی ہے اس میں ان کا capital protected ہے ایک چیز جو اس میں زیادہ تر سمجھ نے کی ہے کہ جو بھی کوئی company asset investment companies ہے یا یہ mutual fund ہے یہ اپنی profit کے لیے یہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو بھی کوئی investment اس میں کرتا ہے اس کے پر company کچھ ایک nominal سی amount لے لیتی ہے charges میں وہ amount اس کی investment میں consider نہیں ہوتی investment میں جس کی amount consider ہوتی ہے وہ جس نے capital initial capital دیا تو اس سے پڑی سی کام ہوتی ہے تو اس چیز کو ذرا سامنے رکھنا کہ وہ جو جو amount اس کی investment actually investment میں گئی ہے ہم اس کی protection کی بات کر رہے کہ وہ کچھ capital protected ہوتے ہیں جو کہ جو low risk میں consider ہوتے ہیں جہاں پہ capital protected نہیں ہوتا وہ medium risk ہوتا اور جہاں پہ capital بہت زیادہ ایٹ ریسک ہوتا ہے اللہ ہو سکتا ہے capital زیادہ ہو جائے اس کا capital اس کو gain ملے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو capital loss لوگے تو جہاں پہ capital loss اور gain ایٹ ریسک ہوتے ہیں تو وہ ہم high risk fund consider کرتے ہیں تو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ market کے trend کے پر markets کے پر چال رہا ہوتا ہے یہ market جو ہے اگر کسی نے investment کر دی تو اگر کوئی شیئر اس نے ایک پانچ سو روپے کا شیئر پرید ہے اگر وہ شیئر دو دن میں چار دن میں پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو یا چھ سو ساتھ سو ہو جاتا ہے تو capital gain ہوتا ہے لیکن it's quite possible کہ وہ اگلے ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں بجائے اس کے کہ وہ پانچ سو سے چھ سو یا ساتھ سو کا ہو بچار سو کا بھی ہو سکتا تو جو اس نے investment کی ہے جو capital gain کے لیے اس نے پڑ سکتا تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ capital gain اور capital loss کی جو ہے میں نے آپ کو بتائی کہ اس طریقے سے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کا risk determine کہتا ہے کہ یہ 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 جو ہے جہاں پہ capital loss ہو جاتا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پاکستان میں بہت ساری companies ہیں جو کہ اسلام شریع کمپلائنس کمپنیز ہے جو اسلامی مورڈ اف انویسمنٹ پہ کام کر رہی ہیں اور ان کے جو ایسیٹیو انویسمنٹ کمپنیز بھی اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے جتنے بھی میویچل فنڈ ہے وہ یہ پاکستان میں کافی بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں تو اور ان کا ٹھیک ہمارے پاس جو ہے وہ ہے یہ جتنے بھی کمپنیز آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہیں ای بی ایل اسلامی سر یہ ویزیبل نہیں ہے اگر آپ کی کوئی فائل آپ اپن کر رہے ہیں وہ بھی پروسس میں ہے ای تینک وہ بھی پروسس میں ہے شاید ویزیبل نہیں ہے سکرین پہ نظر نہیں آ رہی میں شیئرنگ اس کے پریجب ہے شیئرنگ والکہ ڈی اب نظر آ رہی ہے 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 یہ شریعہ کمپلائنڈ مری مرکیٹ جو ہے یہ ساری جو ہے یہ کمپنیز ہے جو ابھی اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں ڈی اب نظر آ رہی ہے جو اس میں دکھائی ہے اور یہ جس طریقوں میں اس کے ڈیٹا میں نے جو سچ کیا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ ان کا ہے اور یہ آگے ان کی ہے جیلد دیلی ہے کہ ان کی جیلد کے یہ کس کس ریٹ پہ انویشمنٹ کر سکتے ہیں ان کے پر جو پروفٹ کے جو ریٹس ہیں وہ کیا کیا ہے تو یہ جو ہے یہ سارا کے سارا یہ یہ آپ اگر نظر آ رہی ہیں وہ ایٹ پڑی نہیں ہے کافی زیادہ ہے کہ جتنے بھی ہیں یہ اس میں یہ جس طرح فیصل بینک کا ہے بینک الفلاک ہے ان کی اپنی ایسٹ منیمنٹ کمپنیز ہیں اور ان کے اپنے برنڈز ہیں یہ جتنے بھی ہیں کمرشل بینکز جو ہیں انہوں نے آگے ان کی اب سبسیڈریز ہیں انویشمنٹ کمپنیز جو ہی ایسٹ منیمنٹ کمپنیز ان کی اپنی ہیں تو یہ سارے کے سارے اپنے جو جو بھی ان کے پاس کسٹمرز ہیں جو انٹرپائزز ہیں اور جو ہائی نیٹ ورک کسٹمرز ہیں اگر کوئی اپنی وہ انویشمنٹ کرنا چاہتے ہیں سکیور انویشمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور لانگ ٹرم انویشمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کمپنیز کے ثروب جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ جو نافع ہے یہ میشنل بینک کی پرڈکٹ ہے یہ میزان کی بینک ہے میزان بینک کی پرڈکٹ ہے جو بھی نظر آ رہی ہے یہ جیس کے بھی اپنی ہے اور یہ فیصل بینک کی ہے فیصل بینک کے بھی اپنے بہت سارے فنڈز ہیں جن کے پر اور یہ آگے ان کے ریٹ آف ریٹرنز دیئے ہیں جن کے پر یہ انویسٹرز کے پیسے جو ہے یہ لگا دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی کمپنیز ہیں جو پرائیویٹ جو ہے ان کی چال رہی ہے تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں جی یہ پرائیویٹ اور پابلک سیکٹر دونوں جو ہے وہ یہ اس میں ڈیل کر سکتے ہیں اور ان کو ایسی سی پی سے ہر ایک کے لیے ایک پرمیشنل لے کے کمپنی اور ایک فنڈ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے یہ جو اس میں یہ نیٹ ایسٹ ویلیو دی بھی ہے جو ڈی کولم میں آ رہی ہے یہ ان کے ایسٹس ہیں یہ سارے کے سارے بلینز میں ہیں تو اتنے فنڈز جو ہیں یہ ان کے آئے وے ہیں نارملی اگر کوئی کسی کمپنی کا کوئی ایک فنڈ جو ہے وہ اچھا پروفارم نہیں کر رہا ہوتا تو یہ ایک نیا فنڈ بیچ پہ انٹریڈیوز کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور فیچرز ایڈ کر دیتے ہیں یا اس میں کچھ اور فردر اٹریکشن یہ ڈال دیتے ہیں تو وہ ایک اور اس طریقے سے اپنی ایک اور میچل فنڈ جو ہے وہ انٹریڈیوز کر دیتے ہیں یہ سارے کا سارا پاکستان میں جتنے بھی ہیں یہ کمپنیز یہ سارے کی ساری اس طریقے سے کام کرتی ہیں اور یہ ہر کوئی جو ہے یہ اپنے فیننشل سیکٹر کو ہی اپنے سپیسیفک دی اے وے فیننشل سیکٹرز کو ہی پرموٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ یہ اپنے کسٹمرز کی وہ اسسسٹنس بھی دے رہا ہوتا ہے اور ان کو فیننشل سپورٹ بھی دے رہا ہوتا ہے وہ ایکوٹی بیسٹ بھی ہے باقی بھی ہے یہ جنتیں بھی ہیں یہ نافع کے بہت زیادہ ہیں نافع کے تقریباً اکیس کے قریب ہیں جو بلکہ انتیس ہو گئے ہیں انتیس کے قریب فنڈ ہیں جن میں ہر کسی کا ایک اپنا ایک وہ ہے لیکن ان میں سے کچھ جو ہیں وہ بہت سکیور ہیں اور کچھ نہیں اسلامی میں نارملی کیونکہ اسلامی مورڈ آف فنانسنگ میں جب جاتے ہیں یا اسلامی مورڈ آف انیویسٹرنٹ میں جاتے ہیں تو یہ کوئی ایک ٹکس ڈیٹرنز نہیں دکھا سکتے یہ نہیں ڈیٹرمنٹ کر کے دے سکتے کیونکہ وہ پھر پیورلی انٹرسٹ بیسٹ جاتی جس کو پھر یہ لو وہ جو ہے ان کا شریعہ کمپلائنس بورڈ جو ہے نا وہ اس کی انکم کو وہ حرام انکم قرار دے دیتا اور وہ پھر اس کو اپنے کا اپنی بکس میں کاؤنٹ فار نہیں کر سکتے تو شریعہ کے جتنی بھی انکم ہے وہ یہ جو اس کو یہ اسلامی مورڈ پہ ہی انویسٹمنٹس کو بھی رکھتے ہیں اور فنانسنگ کو بھی اسلامی مورڈ آف ہی رکھتے ہیں کسی قسم کی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے اسلامی مورڈ آف انویسٹمنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی بندہ اسٹ اس میں اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کے گینسٹ کوئی ٹنجیبل سیکیورٹی یا ٹنجیبل گوڈز کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ان کے نام پہ ٹیک کر دیتے ہیں اس کے نام پہ چڑھا دیتے ہیں اس کے نام پہ ساتھ وہ بجاتا ہے یا اس ویلیو کے گینسٹ وہ ڈیٹرمنٹ کر دیتے ہیں جو نون اسلامی کنونشل بیس ہے اس میں وہ لیکوڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو ویسے بھی جس کو کہتا ہے ٹنجیبل کی فارم میں نہ بھی ہو تب بھی وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ کر لیتے ہیں لیکوڈ میں تو یہ ہے کہ وہ کسی بھی جگہ اٹھا کے اس کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اسلامی میں اس کو ریل سٹیٹ میں کر سکتا ہے اس کو کموڈیٹی میں کر سکتا ہے جو ریل قسم کی کموڈیٹی ہے لیکن کنونشل میں تو اس کو اٹھا کے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی اور کمپنی کو اٹھا کے کسی بھی ٹرسٹ ریٹ کے اوپر وہ انویسمنٹ کر سکتا ہے تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ان میں اس میں ان کو کوئی ایسیٹ جو ہے وہ ٹیک کرنا پڑتا بھی کنونشل کی جو ہے وہ بتاتا ہوں کے کنونشل کمپنیز جو ہیں وہ کتنی ہیں ہمارے پاس جو کہ اس میں سارے کے ساری جو ڈیل کرنیوں کیوں تو وہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ان کی ہے فنڈز کی ڈیٹیل ہے کہ جو کے کنونشل سیڈ کے یہ کنونشل سیڈ کے جتنی بھی ہیں ان کی ان کی بھی ایسیٹ ویلیو دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس طرح یہ یو بیل کے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہے جو ہنڈرڈ بلین سے نیچے کا ہو تو یہ ساری اور ان کے ڈیٹ بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ اسلامی کے نسبت کافی ہائی ہے تو اسلامی کے جو ریٹس ہیں وہ کم ہیں اور جو کنونشل سیڈ کے ریٹس جو ہے جو اس کے حساب سے ان کے زیادہ ہیں تو یہ جتنی بھی انویسمنٹ ہے ان کے پر اب یہ اس میں اگر کوئی کرتا ہے اب ان میں سے کون کون سے یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں تو ان سب کے جو جو نیٹ ایسیٹ ویلیوز ہیں وہ یہ ہیں اور پھر ان کے اوپر جو ریٹن ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہیں گے کتنے کتنا ہے ان میں آگیا اب یہ آپ کو میں شیئر کروں گا کہ ان میں سے کون کون سی ایسیٹ پانٹس ہیں یہ کون پانٹس کے ایسیٹ ایسی کمپنیز ہیں جو کہ جن کی ریسک ریٹنگ کیا ہے یعنی ان کے ان کے جو جو انویسمنٹس ہیں کس کی سیکیور انویسمنٹس ہیں کس کی انسکیور انویسمنٹس ہیں یا انویسمنٹس انسکیور بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کسٹمر کا ریسک یا کمپنیز کا ریسک اپنی انویسمنٹ پہ کام ہے اور جاں پہ وہ نہیں ہے وہاں پہ ان کا ریسک کافی زیادہ ہے تو یہ ساری کمپنیز میں آپ کو ایک دفعہ لسٹ دکھا دیتا ہوں اور پھر میں آپ سے یہ شیئر بھی کر لوں گا یہ کہ یہ کتنی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہیں ساری انٹریبن ابھی میں اس کی جو ہے رسک کی دکھاتا ہوں رسک کی کٹیگری کے کس کی یہ ہے پنٹ رسک کٹیگری میں نے اس کا ٹائٹل دیا ہے کہ یہ اس میں جو پنٹ رسک کٹیگری ہے جس طرح یہ ابھی جو سامنے بھی نظر آرہی یہ ایسٹ منینمنٹ کمپنیز ہے یہ اس کے فنڈز ہیں میچل فنڈز ہیں جن میں وہ ڈیل کرتی ہے ان میں یہ جن جن کے اگینسٹ کٹیگری میں یہ شریعہ کا دیئے وہ یہ سارے کے سارے اسلامی فنڈز ہیں لیکن یہ اے بیل کا اسلامی کیش فنڈ ہے یہ اسلامی فنڈ ہے اور اس میں یہ پرنسپل ہے میڈیم رسک ہے آگے ان میں جو ہے یہ جس طرح یہ دیکھ لیں یہ یہ کیش فنڈ ہے یہ منی مارگیٹ فنڈ ہے کیونکہ یہ منی مارگیٹ میں ہے تو ابھی موجود آلات میں تو جو ہے اس میں رسک کام ہے کیونکہ پاکستان کی کرنسی تو ابھی ریگلرلی جو ہے اس کی ڈی وی ہو رہی ہے تو منی مارگیٹ میں جو ہے جتنی میرے انیمیشمنٹ ہیں ابھی اس وقت میں آگے چل کے ان کا کیا حال ہوتا ہے روپیہ مستقیم ہونا شروع جاتا ہے تو پھر ان کا پرنسپل ایٹ رسک ہو جائے گا تو ابھی فیلال تو یہ بلکل اچھے کنڈیشنز میں چال رہی ہیں اس طرح آئی بی ال کا سپیشل سیونگ فانڈ ہے تو یہ پرنسپل ایٹ لو رسک میں اس لیے دیا ہوا تو اس طرح یہ جو ہے ای بی ال جو کمپنی ہیں یہ ان کے فانڈ دی ہیں تقریبا میں نے آپ کے بھی کچھ کافی سرے فانڈ ہیں ان کے بھی دس بارہ فانڈ ہیں ان میں سے بھی جو ہے یہ ایڈیش ٹریڈ جو ہے ایڈی انویسمنٹ کے یہ جو ایڈیش ٹریک فانڈ ٹریکر فانڈ ہے یہ ہے جو ایک پسک کسی سٹاک کو ٹریک کرتا ہے اور یہ جو فانڈ ہے یہ منی مارگیٹ کا فانڈ ہے یہ انڈیکس ٹریک کی ریس کٹگری ہائی دی ہے یہ اسی وجہ سے کہ سٹاک مارگیٹ کی جتنی بھی انویسمنٹ ہے وہ بہت رسکی ہوتی ہے کیونکہ اس میں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کل کو سٹاک کی کنڈیشن کیا ہوگی سٹاک پلاس میں ہوگا یہ مائنس میں ہوگا یا یہ سٹیبل رہے گا تو یہ جتنے بھی سٹاک والی ان کی رس کٹگری یہاں پہ دی دی ہے اسی طرح جتنے بھی ہیں بھائی بھی ہیں کمپنیز میں بھی ان کا دکھا دیتا ہوں یہ بینک کی ایک سب سب بھی ہے یہ ان کے بھی فرنڈز دیتے ہیں وہ سارے دی ہیں سارے 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 ان کے اپنے نیوچل فرنڈز ان میں میں یہ نارملی جو ڈیریکٹ انویسمنٹ کر دیتے اپنے اگے فنڈنگ میں چلے جاتے ہیں لوگ کو لون دے دیتے ہم جتنی جہاں پہ جب بھی کسٹمر کی بات کرتے تو ان کی کسٹمر جو ہیں وہ انٹرپائز ہی ہوتی ہیں کمپنیز ہی ہوتی ہیں وہ چھوٹی یا وہ اوپر ہوتے جہاں پہ جہاں پہ فکس ریٹرنز کے ساتھ ہوتا ہے وہاں پہ پرنسپل لور رسک کے اوپر ہوتا ہے اور جہاں پہ یہ سٹاک کے ساتھ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ رس فیکٹر رون کا زیادہ ہوتا ہے تو یہ جو آپ کے ساتھ دسکشن کتنی زیادہ اماؤنٹ یا کتنی زیادہ اس کی انویسمنٹ جو ہے اس کے اوپر کتنا رسک انوال کہ وہ اس کا اگر تو کیپیٹل پروٹیکٹیڈ ہے تو لو رسک پہ اور اگر اس کے کیپیٹل پروٹیکٹیڈ نہیں ہے تو یہ ہے اس طرح یہ المیزان ہے یہ میزان بینک کی سبسیڈری ہے تو میزان انویسمنٹ کمپنی ہے یہ المیزان انویسمنٹ کے نام سے اس کو ڈیل کرتے ہیں یہ ان کے سارے کے سارے ہیں اس طرح یہ الفلا کی ہے یہ بینک الفلا کی سبسیڈری ہے اور یہ پہلے اس کا نام الفلا GHP انویسمنٹ منیومنٹ لیمیٹڈ تھا تو یہ بھی ایک ہے ان کے بھی بہت زیادہ فنڈ ہیں ان کے تقریباً تیس کے قریب فنڈ ہیں انکم فنڈ بھی ہیں سٹاک فنڈ بھی ہیں اس طرح ایٹلیس جو ہے ایٹلیس انویسمنٹ جو ہے ایسٹ انویسمنٹ لیمیٹڈ یہ بھی ایٹلیس بینک جو پرانا تھا یہ ان کا اس کی سبسیڈری ہے تو اور یہ ان ان کے اسی کے انڈر کام کری اور یہ ان کے بھی میچل فنڈ ہے یہ ایٹلیس فنڈ ہے یہ ایٹلیس انویسمنٹ تھا جو کہ پہلے پیمز انویسمنٹ کے ساتھ یہ بھی ایٹلیس نے بھی ختم کر دی کیونکہ اسکری بینک کی یہ سبسیڈری تھی جس کو ایمز کھا کرتے ایٹلیس کے بھی چل رہی ہے تو اسکری بینک کی سبسیڈری تھی جس کو ایمز کہتے ہیں وہ پاک امان انویسمنٹ کمپنی کے نام سے کام کر لیا یہ کمپنی بھی اس وجہ سے بنائی گی تھی جو کچھ پروجیکٹ تھے ان کے لیے ان کو فنڈنگ کی ضرور تھی تو اس کے پنڈریزن کے لیے انہوں نے ایک کمپٹی منا آئی تھی اور اس کو انہوں نے چار سال پانچ سال رن کی اس کے بعد کیونکہ وہ اپنے سٹیڈیجک ٹارگٹ لے چکے تھے تو اس وجہ سے پھر انہوں نے اس کو اچھے پیسو دوبارہ فروض کر دیا جو پاک امان نے کیونکہ وہ یہ پروپٹی ہے اور یہ اس کی سبسیٹری ہے داؤد گروپ کی ملکیت ہے تو یہ ان کے بھی اپنے بہت سارے فنڈ ہیں یہ فیصل بینک کی سبسیٹری ہے اور یہ فیصل کیونکہ ایک اسلامی بینک ہے لیکن یہ کنونشل سکیورٹیز میں بھی ڈیل کرتا ہے کنونشل اس میں بھی سیکٹر میں بھی یہ کام کرتا ہے ابھی تو فیصل پیورل اسلامی بینک ہے اور ان میں کافی سارے ہیں جو شریعہ کمپلینٹ فنڈ ہے کافی سارے ہیں جو کہ ان کے پاس ہے وہ کنونشل فنڈ ہے جو کہ انٹرس پیس فنڈ ہے کیونکہ یہ فیصل ایسی انویسمنٹ کمپنی شو ہوتی ہے اپنی ایدر انویسمنٹ کمپنی کے حوالے سے تو ان کے جتنے بھی فنڈ ہیں ان میں جو منی مارکیٹ فنڈ ہیں یا وہ جو سٹاک فنڈ ہیں وہ ان کی رسک ساتھ ساتھ میں یہ یہ سپیشل سکیم ہے سکیم ہے اور سپیشل سیویس سکیم ٹو ہے ان میں بھی اس پہ بھی ہر کسی میں ان کے جتنے بھی فنڈ ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے جو ہے اس کو منتھلی پر رکھا ہے کچھ کو یونٹس کے پر دیٹرمنٹ کیا وہ جہاں پر رسک ہے اور جہاں انکم کے ساتھ نہیں ہے ان کا تعلق وہ ہائی رسک میں اس طرح ان کی ان ویس سی تب اس کے پر اس کے حساب س رسک کر کے وہ دیا ہو ہے جہاں پہ 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 رسک ہے ان کی کٹیگری ان کی ان ویس س س ہے یہ بھی جو ہے یہ بھی ان کا بہت بڑا مارگی شیئر ہے جو انہوں نے کیپچر کیا ہے یہ بھی کافی کمپنی پرانی ہے لیکن اس کی پرفارمنس کوئی اچھی ہے نہیں اس کے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی جو اپنی جو جو نیٹ ایسٹ ویلیو وہ بھی کم ہے ان کے اپنے بہت حاشہ رسک وہ ہے اور ان کے پاس ایک بہت بڑا کیونکہ کیونکہ ان کے پاس جو ان کے جو کلینٹیج وہ بہت بڑی ہے کیونکہ بینک کا اپنا سائز بہت بڑا ہے ان سے ریلیٹیڈ کمپنیز کا انٹری پائزز کا جن کو یہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو فسیلیٹیز پروائیڈ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے جتنے بھی پینشن فرنڈز ہیں وہ بھی زیادہ تر یہ ڈیل کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کا جو کپیٹل ہے وہ بہت سگنیفکنٹ آئی ہے ان کا مارکٹ ایز کمپیر ٹو ایڈر انویشمنٹ کمپنیز ان کا جو ہے جو مارکٹ شیر ہے وہ سب سے تقریباً آئی ہے اس طرح جی ہے یہ جی ایس انویشمنٹ جی ایس بینک کی سبسیڈری ہے جی ایس جو ہے جی ایس سیکیورٹیز اور جی ایک پورا گروپ آف انڈسٹریز ہے اپنے ان کا بزنس کا پورا سیٹ اپ ہے اور ان کے پاس بھی ایک بہت اچھا جو انویشمنٹ کا ہے وہ انہوں نے مارکیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے الیکس انکم کا ہے تو اور کچھ انہیں ایک دونوں نے اسلام بھی رکھے ہوئے تاکہ جو اسلام کا ان کا جو کلائنٹ ہے وہ ان کو ان سے سرویس لے سکے اس طرح پاک قطر والے ہیں یہ فورن کمپنی ہے پاک قطر جو کہ یہاں پاک پاک اسکری جو کی کیونکہ سبسیڈری تھی تو انہوں نے اس کا نام ابھی تک رکھا ہے انہوں نے بیٹ میں فنڈ اٹریڈیوز کی ہیں وہ پاک امان کے ساتھ سے یہ شاید ان کے پرانے فنڈ ہے جن کو انہوں نے مرز کر دی ان کے ساتھ تو یہ باقی جو ہے ان کے بھی یہ جو پاک امان بھلے کمپنی ہے یہ پاک امان کی کمپنی ہے جس کی پاکستان میں یہ انویشمنٹ ہے اس طرح میں نے آپ بتا تھا کہ فوراں کمپنیز بھی پاکستان میں انویشمنٹ کر سکتی ہیں تو یہ جو ہے وورڈ آف انویشمنٹ کے پرمیشن لے لیتے پاکستان میں انویشمنٹ کرنے کی تو وورڈ آف انویشمنٹ ان کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں اور پھر یہ کپیٹل لے کر آتے پاکستان میں اور پھر یہ اس کے پر جو بھی ہے اس حساب سے اپنا بزنس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں جتنے بھی اپنا کرنا پاک قطر والے بھی ایسے ہی ہیں ان کا تعلق قطر سے ہے ان کا تعلق مام سے ہے تو یہ جتنے بھی کمپنیز ہیں اور یہ سارے کے ساری میچل فنڈ ہیں ہر ایک میچل فنڈ کے پیچھے ایک ان کے گروپ آف پروفیشنل ہوتے جن کو ہم کہتے فنڈ مینجر یہ فنڈ مینجر جتنے ہوتے ہیں یہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ اس وقت ہم نے انویسمنٹ کو کہاں سے اٹھانا ہے اور کہاں پہ لگانا ہے تو جتنے بھی جو یہ میچل فنڈ ہے ہر کسی کے پیچھے کچھ جو ہے کچھ لوگ گروپ آف پیپل یہ ان کے جتنے بھی ایسیڈ مینجمنٹ کمپنیز ہوتی ان کے ساتھ آپس پہ ان کی کمیونکیشن ہوتی کلوز انٹریکشن ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے کو اپنے کسٹمر اپنے کلائنٹ پریفر کرتے رہتے اور اپنے سارے کی ساری انویسمنٹ کو یہ بیلنس کرتے رہتے ہیں یہ روزانہ کے لیول کے اوپر ان کی ایکسچینج بھی چلتی رہتی ہے اور ان کے پاس بزنس انویسمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ یہ لیزن رکھتے ہیں اور پھر ان کے اوپر جتنا بھی یہ جو جو ٹریڈنگ ہوتی ہے ان کی جو آپس میں ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ پیسے بناتے تو یہ سارا جو ہے یہ ابھی تو رس کٹیگری میں نے آپ کو بتا دی کہ کہ how to define رس کٹیگری تو یہ جتنی بھی ہے رس کٹیگری بھی کرتے ہیں جتنی بھی جتنی بھی کمپنی ہیں یہ میچل فنڈ ہیں ان میں بھی انویس میٹس کا طریقہ کار ہے کچھ دیریکٹ انویس میٹس کے اوپر ہیں کچھ یونیٹ لنک بیسٹ کے اوپر ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بونس سسٹم کے اوپر ہیں تو جو یونیٹ بیسٹ کمپنی ہیں یونیٹ جاتی ہے اس کے کمپنی ان کو کچھ یونیٹ سیلوکیٹ کر دیتی ہے ان یونیٹ کے اوپر پروفیٹ نہیں ہوتا کہ ان یونیٹ پر ان کو کچھ پروفیٹ ملے ان فیکٹ یونیٹ کی ٹریڈنگ ہوتی ہے جس لائک سٹاک ایکس چینج ریڈ جس طرح سٹاک ایک چین میں شیر کی سٹاک میں شیر کی نکل دی ہے تو اس کے پر جو کیپٹل گین یا کیپٹل لائس ہوتا ہے تو اگر یونیٹ کی پرائس بڑھ جائے گی تو کیپٹل گین ہوگا اور اگر یونیٹ کی پرائس کم ہو جائے گی تو کیپٹل لائس ہو جائے گا اس کے پر تو اگر اس میں جتنی بھی انویٹ بیسٹ انویٹ میں ہوتی ہے وہ آئی رس کنسیڈر کی جاتی ہے اور وہ اگر ان میں ان کا پرنسپل ہی جو انہوں نے جس سکت میچل فنڈ انہوں کیا تھا یا اس کے جو بائی لائس انہوں نے دیئے تھے اگر انہوں نے کہا کہ اس کا ریٹ یا تو سٹیبل رہے گا یا انکریز کرے گا تو سکیور انویسمنٹ ہوگی لیکن اگر یہ پہلے ہی بتا دیتے کہ اس کا ریٹ سٹیبل نہیں رہ سکتا یہ سبجیک تو مارگیٹ کنڈیشن ہوگا تو پھر وہ ہائی رس ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ریٹ کے یونٹ کے ریٹ کے کم ہونے کے چانسز بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کا ریٹ کام ہو جائے اس طرح جو اگر سٹاک کی طرف لے کے جائیں تو اس کے پر وہ ڈال دیں تو وہ اس کے ساتھ سے کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں سیکیور انویسمنٹ میں تو ان کو فنڈ سیلیکٹ کرنا ہوتا انکم کا یا کوئی اور انکم فنڈ کے ساتھ یا منی مارگیٹ کا کوئی اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں ان میں منی مارگیٹ میں جو کچھ انویسمنٹ کرنی ہوتی تو وہ بھی دیکھ لیتے کہ کیا ہے تو فنڈ مینجر اس کو اٹھا کے اپنی انویسمنٹ کو تبدیل کر سکتا ایک کٹیگری سے نکال دوسری کٹیگری میں ڈال سکتا ہے صرف جو 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 سٹاک ٹریکر سٹاک مارگیٹ میں لگیں گے وہ اپنے پیسے کو سٹاک مارگیٹ کے علاوہ کسی اور جگہ انویسٹ نہیں کر سکتے تو کیوں کہ اگر مارگیٹ کنڈیشن یا اکنامک کنڈیشن کرا چل رہی ہیں تو سٹاک مارگیٹ اگر اچھا پروفارم نہیں کر رہی تو جس طرح ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ سارے ہی شیئر تقریبا اپنے ریٹ نہیں ہوتے تو وہ اس وجہ سے جہاں پہ بونس سسٹم کی بات آجاتی ہے تو وہ پہ اگر کوئی کمپنی میں انویشمنٹ کرتے ہیں یہ میچل فنڈ والے اور وہ میچل فنڈ اپنا بونس اناؤنس کرتا ہے تو وہ سب جس طرح بونس اناؤنس کرتا ہے تو اس بونس میں کچھ دسٹیبیوشن تیع ہوتی ہے کہ اتنا بونس ٹوٹل جو کمپنی نے کیا ہے یا میچل فنڈ نے کیا اور اس پہ سے اتنا پرسنٹ ہم نے پبلک میں دسٹیبیوٹ کر دیا تو اس میں جو دسٹیبیوشن ہے وہ ٹوٹل جو پروفٹ ہے اس میں انویشمنٹ کے حساب سے پرپورشنیٹ لی وہ اس کے حساب سے پر وہ اپنے انویشٹرز میں تقسیم کر دیتے یہ کچھ کمپنیز ہیں جو کچھ فنڈ ہیں جو کے منتلی کرتے ہیں کچھ ہے جو پورٹرلی کرتے ہیں کچھ ہے جو بائی انویل کرتے ہیں کچھ ہے جو انویل کرتے ہیں تو اس حساب سے وہ سارے کمپنیز جو ہے وہ مویشل فنڈ کمپنیز ہیں وہ اپنے ان کی جو دیسٹیبیشن ہے وہ کر دیتے ہیں اپنے پروفٹ کے ساب سے تو یہ دو تین میتھڈ جو ہیں وہ یہ استعمال کرتے ہیں اب بات آ جاتی ہے جس میں ہم کو جاتے ہیں کمپنیز تو یہ کسی کو فیننیشل اسسسٹنس پروائیڈ کر رہے تھے مرزر دے رہے تا اگر یہ مرزر یا ان کی یہ سکسسفل ہو جاتی ہے تو جو بھی انہوں نے ان کے ساتھ تیہ کیا ہوتا ہے ایک اگریمنٹ کیا ہوتا ہے اس کمپنی کے ساتھ تو وہ اپنے اگریمنٹ کے مطابق جو بھی کوئی ویلی انہیں نے دیٹائرمنٹ کی ہوتی ہے کہ یہ اتنے میں ڈیل ہوگی بھی کہہ سکتے آپ یہ بروکریز کمیشن دے دے اس میں یہ اپنا جو انہیں نے سے پہلے ریسرچ کی تھی اس کو بھی چارج کرتے وہ تو یہ ویسے بھی چارج کرتے یہ اگر یہ اس میں نہ بھی ہو یہ نہ بھی جائیں تو جب بھی کبھی یہ کسی کو اگر فیننیشل ریپورٹ بنا کے دیں گے تو ریسرچ ریپورٹ بنا کے دینے کے یہ ان سے چارج کرتے اگر اس طرح اگر کوئی کمپنی یا کوئی ہائی نیٹ ورث کسٹمر ان سے آتا اپنی انویشمنٹ کے سسلے میں یا کوئی انٹرپرائز اپنی انویشمنٹ کے سسلے میں ان کے 5% کہ 5% آف دی کپیٹل ویلیو یہ لیتے ہیں سٹیٹ اوی لیتے ہیں اپ فرنٹ لیتے ہیں جیسی انویشمنٹ کرتے ہیں اپ فرنٹ کار لیتے ہیں اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے ایک لاکھ ریپی کی انویشمنٹ کی ہے تو یہ پانچ ہزار ریپی جو اس کی ویلیو یہ اپنی انکم میں لے لیتے فرنٹ لوڈ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اپ فرنٹ لے لیتے ہیں اگر اس کی پیچنے لگیں گے تو یہ تب بھی لے لیں گے اگر کسی کسٹمر کی بیشتے ہیں جو باہر ہے اس سے بھی لے لیتے تو یہ بھی ہوتا ہے اور یہ تیہ کر لیتے نگوشی بل ہے یہ ان کے پر ہوتا ہے کہ اس کے ساب سے اپنے آپ کو ان کے ساتھ نگوشی کر لیتے ہیں کہ اس کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے اگر وہ کم دی چاہے تو اس کو ویو آف بھی کر سکتی ہے تو اس میں لیے بھی سلری تو لیتے لیکن ان کو فیننشل بینیفٹس الایدہ سے بھی دیے جاتے ہیں اگر کوئی اچھی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا اور کسی کے پر ریسرٹس کر رہا ان کو یہ بھی پتا ہوگی اور ان کے ساتھ بھی کی ہوتے تو یہ سب چیزیں کرتے ہیں فنڈ نارملی تو سب سے لے لیتے ہیں لیکن یہ بھی نگوشیبل ہوتا ہے تو کیونکہ ان کو اپنی انویسمنٹ سے ہوتی ہے لیکن ان سے فنڈ دیئے ہوتے ہیں کسی اچھی جگہ پہ انویس پہ ٹھیک پیسے بچ رہے ہوتے تو یہ ان کو ویو آف بھی کر دیتے یہ چھوٹی سی ہوتی ہے نارملی وین پنٹ ٹو فائی پرسنٹ ہوتی ہے تو یہ اس کو ویو آف کر دیتے اس طرح آلی ٹیرمینیشن فیک لانگ ٹیرم انویسمنٹ ہوتی ہے جتنی میری ویچیل فنڈ کی انویسمنٹ ہوتی یہ سب کی سب لانگ ٹرم انویسمنٹ ہوتی لانگ یہ جو چیز ہے وہ اس کے پر دس سال سے زیادہ والی جتنی بھی ہے وہ لانگ ٹرم انویسمنٹ کہلاتی اور دس سال سے کم ہو تو یہ کہلاتی ہے شورٹ ٹرم انویسمنٹ تو یہ جو ہے یہ اب یہ اس طریقے سے جو ہے یہ انویسمنٹ کمپنیز اور یہ جو میوچل فنڈ ہے یہ اپنی ان کی ارننگ جو ہے وہ اس حساب سے ہوتی اور اس حساب سے یہ کماتے ہیں یہ اور بھی اس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح جو کہ بہت ٹرینڈ ہے جو سٹاکس میں یا فنڈ منیلمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے جو پرفیشنل ہیں وہ اپنے اس چیز کو بڑی تیزی سے اپنی انویسمنٹ کو تبدیل کر لیتے ایک فنڈ سے جو کہ پرفارمنگ فنڈ نہیں ہوتا اس میں سے اماؤن نکال کے جو دوسرا پرفارمنگ فنڈ ہوتا ہے اس میں ڈال لیتے یا ایک فنڈ سے نکال کے پیسے تو دوسرے فنڈ میں یہ انویسمنٹ کر لیتے تاکہ یہ جو ہے ان کی ارننگ ساتھ چلتی رہے اور اپنے جو پروفیٹی بلیٹی ہے ہر کوئی جو ہے اپنی پروفیٹی بلیٹی کے لیے ہی کام کرنا ہوتا ہے وہ کمپنی ہیں میچ فنڈ ہیں یا انڈی ویج ہیں یہ سارے کے سارے اب بھی تو اس میں ہر جو ہمارا جو اس کا سیشن ہے اس میں یونٹ لنک سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور اس میں انویسٹمنٹ کرنے کا کون سا ٹائم ہوتا ہے کس حساب سے جو ہے وہ اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہاں کہاں کرنی چاہیے اور کس کس فنڈ میں اور اس کو ڈیٹرمنٹ کرنے کا طریقہ اس کو اس کے لیے جو ہے ہماری ہے کہ اس پہ مزی ڈسکس کرنے کی گونجائش ہے تو پھلال ہم اس کو یہ پہ کرتے ہیں تو ابھی اگر کسی کوئی کوئی کوششن آمسر ہے تو بہت شکریہ it was a very good valuable informative session now i request students اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو please hand raise کریں تو unmute your mic اور پھر آپ question کیجئے گا اگر کوئی بول کے نہیں کرنا چاہ رہا تو chat میں ٹائپ بھی کر سکتے ہیں تو سکتے ہیں یہ بڑے bright students ہیں جو خاص پہ وہ جو یہ session attend کر رہے ہیں everyone is very competent and energetic ہیں سب تو یہ بات ہے جو financial managers بھی بنیں گے اور investment managers بھی بنیں گے اور یہ انکو تو ایک overall concept دیا گیا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے ان کے پیچھے جتے بھی fund manager بیٹھے میں وہ بزاتے خود ایک بہت بڑے market analyst ہوتے اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہوتے اس طرح جو foreign investments کو deal کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کے پاس بھی ایک بہت بڑا portfolio ہوتا ہے local observe کر رہے ہوتے جن کی performance کو وہ daily check بھی کر رہے ہوتے اور companies کی profitability کے پر بھی بڑی keen اس ان کے نظر ہوتی ہے اور اس طرح جو companies ہیں جو چھوٹی companies ہیں یا جو enterprises ہیں جو private limited companies ہیں جو پروٹکشن سیکٹر میں اور وہ اپنے بزنس کو expand کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ بڑا ان کا close قسم کا relationship ہوتا ہے اور اس relationship کی پر یہ نئی نئی پروپوزل اور نئی companies کے بارے میں introduction بھی دیتے رہتے کہ یہ کام پہ رہی ہے تو ان میں سے جتنے بھی آپ کے سٹوڈنٹ سے آگے چل کے تو جن جن نے فینیننشل سیکٹر میں جانا ہے تو ان فینیننشل سیکٹر میں سسٹرس دینی ان کا concept جو ہے تو یہ concept دیا گیا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اس کو کنکلوڈ کیا جائے اس طرح اس طرح جو ہے اس طریقے سے کہ ان کے ساری چیزیں ان کی بتا دی جائیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور ان کا بیسک ایم کیا ہوتا ہے ان سے بھی پیسے لینا ان کی بھی سکیور انویشمنٹ کرنا تاکہ ان کو ان کی ان کی انویشمنٹ ملے اور جو انویشمنٹ لے رہا ان کو اپنے اس کرے اور پھر ان کو بھی اس کمپنی کی اضاف ہو سب کی سب انویشمنٹ کی طرف چل رہا رہا ہے کچھ لوگ رسک ٹیک کچھ لوگوں کی یا کمپنیز کی سوچ بڑی تنزرویٹیب سے ہوتی ہے اور وہ بڑی سیکیور انویشمنٹ کی طرف جاتے ہیں اگر وہ آئی نیٹ انڈویجیول ہے تب بھی اگر کوئی وہ انٹرپائز ہے تو تب بھی تو وہ اس کے پر وہ کرتے ہیں اوکی سر یہ ارواب ہیں ارواب انمیوٹ یور مائک اور جو تمہارے کومنٹس ہیں سر کو بتاؤ سر سے بات کرو اور ہینا کا سوال بھی ہے ہینا انمیوٹ یور مائک اگر یہ انمیوٹ نہیں کر پا رہے تو جب میسیج پر بتا دیں انمیوٹ اگر اس میں کوئی پروبلم آ رہی ہے ہینا کا سوال تھا دیکھیں ایک تو میں آپ کو بتاؤ کہ انمیوٹ بینک جو ہیں یہ کسٹم کے اکاؤنٹ نہیں کھولتے تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو انمیوٹ بینک ہیں ان کا بڑا سیلیکٹی پورٹفولی ہوتا ہے جس طرح عام کمیوٹ بینک اپنا اکاؤنٹ کو لیتے ہیں یا کوئی بھی انڈیویجول جا کے اپنا اکاؤنٹ کو لیتا ہے تو انڈیویجول اکاؤنٹ میں ڈیل نہیں کرتے یہ کام ان کے جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں اور یہ ان کو یا تو فیننیشل سرویس میں نے آپ کو دیا ہے کہ یا تو ان کو ڈیریکٹ فیننیشل سرویس پروائیڈ کر رہتے ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی ڈیریکٹلی کا مطلب اپنی انویشمنٹ ان کو دے دیتے اپنی انویشمنٹ کر لیتے ہیں انڈیریکٹلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور کمپنی سے ان کو انویشمنٹ ارینج کروا دیتے اور پھر اپنا جو ہے وہ شیئر لے لیتے تو یہ اس لحاظ سے کہ اٹریکٹ کسٹمرز اٹریکٹ کسٹمرز کا مطلب ان کے کسٹمرز تو انٹرپرائز ہی ہیں نہ کہ انڈویجوال تو انویشمنٹ کمپنی جتنے بھی ہیں یہ جو میچل فنڈ انہوں نے انویش کی ہوتے جو پرائیویٹ یا پبلک میچل فنڈ میں یہ پبلک منی لے سکتے تو لیکن جو انویشمنٹ بینکس ہے یہ دیریکٹ کسٹمرز کے اکاؤنٹ اوپر نہیں کرتے ٹھیک ہے تو ایوپ کہ آپ کو یہ انڈرسٹیننگ مل گی ہوگی کہ وہ اپنے کسٹمرز کو تو اس میں جتنی بھی اچھی کمپنیز ہیں اگر وہ کریں جتنی اچھی ایرےٹیڈ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ڈیل کریں گے تو ان کی کلینٹیج بھی اچھی ہوگی ان کی فیننسنگ بھی اچھی ہوگی اور اس طرح ان کو ریٹنز بھی اچھا ملے گا اس کے پر جتنے بھی ان کے ساتھ وہ ریسرچ کریں گے ساتھ کے ساتھ بینکس کیم فرم سی ای بیکگراؤن اور دی کن بی فرم این ای 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 بیگراؤن دیکھیں انویسٹمنٹ بینکرز جو ہے وہ کسی بھی کٹیگری میں آ سکتا ہے میں نے کیا لیکن میں نے انویسٹمنٹ بینکنگ میں کافی ٹائم کام کیا اور ابھی بھی میں تقریبا جو ہے اپنے بینک میں اسکری بینک میں کام کرتا ہوں تو میرے پاس چھ کمپنیز ہیں اور جن کے تقریبا کوئی پچیس کے قریب میوچل فنڈ ہیں جن کو ہم ڈیل کر رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی ان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو ہم ان کو یہ اسسسٹنس پروائیڈ کرتے ہیں ساتھ میں کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ اتنی کر سکتے ہیں ان میں سے جو ہائی رسک فنڈ سے ان میں اگر کوئی فنڈ اچھا فنڈ مینجمنٹ کو سمجھتا تو ہم اس کو یہ اللہ کرتے ہیں لیکن اگر کوئی اس کو نہیں سمجھتا تو پھر ہم اس کو سکیور انویسٹمنٹ کی طرف بتاتے اور اس کی کم اماؤنٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو سکیور انویسٹمنٹ کی طرف نہیں جاتا سی اے جو ہے سی اے کرنے کا مطلب ایک بڑا سی اے کی ڈگری پروفیشنل ڈگری ہے جو جس بنے کو فنانس کے مطلق پتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ پروڈکشن سیکٹر ہے یہ سرویس سیکٹر ہے یہ فیننیشل سیکٹر ہے تو وہ اس کے حساب سے اس کے بزنس کے نام کو سمجھتے ہے اور بزنس کی پروفیٹی بلیٹی کو سمجھتے ہے تو وہ اس کام میں کر سکتا ہے یہ سارے کے سارے انویشمنٹ بینکس ہر قسم کی سرویس دیتے ہیں یہ سرویس سیکٹر کو بھی اسسسٹنس پروائیڈ کرتے ہیں یہ پروڈکشن سیکٹر کو بھی کرتے ہیں اور یہ جو ہے فینینشل سیکٹر کو بھی کرتے ہیں جو ریل سٹیٹ میں کام کر رہی ہوتی ہے کمپنیز یہ ان کو بھی کرتے ہیں تو یہ ہر قسم کی ان کے پاس گروپ آف پروفیشنل میں نے جس طرح بتایا آپ نے لیکچر کے دوران اگر کوئی پبلک سیکٹر میں کام کر رہا ہے پروڈکشن سیکٹر پہ ہے پروڈکشن میں ہے سوری اگر کوئی کوئی آئل جو ہے جس طرح گھی کا سیکٹر ہے ہمارے پاس بے تہاشا کمپنیز ہیں کمپنیز ہیں جو کہ یہ ڈیل کر رہی ہیں وہ چھوٹے پیمانے پہ بھی اور وہ بڑے پیمانے پہ بھی تو ان کی جتنی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں اس طرح جو فیننشل سیکٹر ہے ان کے لیے ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کام کرے گا اس کو صرف سی اے کے ساتھ ساتھ اس کو صرف فیننس کا انیلیس کرنے کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور باقی ساتھ نے تو وہ کسی بھی اس میں کمپنی میں جا کے تو اپنے آپ کو ایکسپیٹیز بھی پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے میوچل فنڈ ہیں یہ سارے کے سارے یہ بیسٹ کر رہے تھے اپنی موسٹ اپرچنیٹیز ہیں کہ وہ ان سارے میوچل فنڈ کے ساتھ یہ ان سارے ایسٹ منیلمنٹ کمپنیز کے ساتھ وہ اسوسییٹ ہو جائیں ان کے مطلق انفرمیشن لیں اور پھر کسی بھی ایک کمپنی کو چوز کر کے اس میں جو جائیں اصل میں لوگوں میں اویرنس نہیں ہے وہ صرف دیکھتے رہتے ہیں کہ مین کمپنی کون 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 سی ہے اور جو بلو چک کمپنی سے ان میں اپلائی کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ میں یہاں پہ اپرچنیٹی ملے گی حالانکہ اپرچنیٹی تو بہت زیادہ ہیں مارکیٹ میں فنانشل سیکٹر میں خاص طور پہ تو اور یہ مارکیٹنگ کی جو تو ریڈی لی بیلی بی تھی اور بہت آئی پیٹ بھی آئی سر یہ سوال ہے کہ tell us about a company you admire اور recent deal you find interesting کہ tell us about a company you admire or recent deal you find interesting کو ایسا case آپ کے نظر سے گزرا جو بہت interesting ہو دیکھیں case تو سارے کے سارے interested ہوتے ہر case کی اپنی اپنی ایک limitation ہوتی ہے کہ لیکن اگر admire کیا جائے تو دیکھیں admiration کے لیے میری admiration تو پاکستان میں جتنی بھی companies ان میں سب سے زیادہ جو اچھی company ہے بھی تک آپ نسلی کی مثال لے لیں کہ نسلی ایک بہت اچھی company ہے marketing sectors کا بہت mature ہے بہت strong ہے ان کی production cost کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن وہ اپنی products کو market میں جب sale out کرتے ہیں اور ان کی demand کبھی کم نہیں ہوتی اور وہ cash پر deal کرتے سو جیسے ان کی cash inflow ہے ان کی company کا اور income جو ہے ان کی وہ significantly high رہتی ہے اور یہ ہمیشہ اپنے competitor کو حضم کر جاتے ہیں acquire کر لیتے تو اگر ان کی company کوئی بھی ہے اور یہ اپنے customers کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے یہ اس کو جو alternative بھی provide کرتے وہ بھی ان کی اپنی company کا ہوتا ہے تو یہ branding اور یہ سب چیزیں اور یہ سب کرنا company جو بھی Nestle کی company ہے تو یہ Nestle ہوگی اور اس طرح اکستان tobacco company ہے وہ بھی اپنے cigarette کے اترے brand بناتی ہے لائک کہ آپ کوئی بھی brand چوز کر لیں وہ بنا وہ نہیں لیکن brand وہ different ہوتا ہے tobacco انہوں نے جو ہے تو آپ کوئی بھی جو tea وائٹنر ہے وہ لے لیں دودھ ہے وہ لے لیں کہ اپنی company گنا رہی ہوتی ہے اور اپنی solutions تو یہ companies ہے اور اگر کوئی competitor بڑھتا ہے کوئی market کوئی capture کرنا چاہتے تو یہ company کو بہت high pay کر لیتے اور وہ brand market سے ختم کر دیتے جی اور سر یہ دو تین سوال ہیں یہ لیتے ہیں پھر ہم اس کو ان کرتے ہیں یہ علیزہ ہیں علیزہ شہزاد ان کا سوال ہے کہ ایک 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 پاکستان 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 نئی ایک نامی کنڈیشن بچے ڈیپینڈ کرتی ہیں کمیٹ کی پاکستان کے اپر اور ابھی ایک نامی کنڈیشن اکیلی کام نہیں کرتی یہ ہمیشہ ہوتی ہے پولیٹیکل لینڈ ان ویرمینت کنڈیشن اور ایک نامی کنڈیشن بیس کر رہی ہوتی ہے آپ کی پولیسی کے اوپر دیکھیں اگر پچھلے دو تین سالوں کا ہم اس کو انیلائز کر لیں اور پچھلے تین سال سے پہلے جو پچھلے چار سال پانچ سال ہم ان کو انیلائز کر لیں تو بینگ بینکر میں اگر خود پچھلے تین سالوں میں امپورٹ کے پر کوئی پابندی نہیں تھی آپ کچھ بھی امپورٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان کے اندر کیونکہ یہ ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہے اس میں جو کارٹیج انڈسٹری تھی یا جو سمال انڈسٹری تھی ان کی جتنی بھی پروڈکٹ تھی اس کو ٹوٹل وائپ آؤٹ کر دیا گیا امپورٹ کو فری ہینڈ دے کے اگر جس طرح چائنہ سب سے چیپ چیزیں دنیا میں پروائیڈ کر رہا ہے پوری دنیا میں پوری دنیا کی ایکسپورٹ کا سکسٹی پرسنٹ صرف چائنہ ڈیل کرتا ہے کوئی بھی چیز چائنہ سے آپ اٹھا لیں وہ آپ پچاس روے کی مل رہی ہے تو وہ چائنہ سے لیس دن سنٹ وہ اس کو خرید سکتا ہے تو اس وجہ سے اس کوئی چیز کو اگر گورنمنٹ کی اپنی پولیسی اس طرح کی پولیسی ہوتی ہیں تو لوکل انڈسٹری کو تباہ کر دیتی ہے تو لوکل منفیکچر چھوٹی جو چیزیں جو کارٹل انڈسٹری ہے جو سمال انڈسٹری اس کو پرموٹ ملتا کیونکہ اس کو باہر سے فیر نہیں مل رہی ہوتی ہے جو فنش گوڈ س ہیں وہ باہر سے نہیں آ رہی ہوتی تو لوکل انڈسٹری کو پرموشن ملتی ہے لوکل انڈسٹری پرموٹ ہوتی ہے لیے بڑا ٹائم بڑا کپٹل ریکوائیڈ ہوتا ہے لیکن چلتی انڈسٹری کو تباہ کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے کچھ بھی ضرور نہیں ہوتی اب اس کی فیڈ بند کر دیں تو انڈسٹری خود بخود تباہ ہوتی اپنے ایکسپنسز پورے نہیں کر سکتی اور کوئی بھی انڈسٹری ہو آپ اس کو پروڈکشن سیکٹر پہ لے لیں آپ اس کو مینیفیکسنگ سیکٹر پہ لے لیں کچھ کچھ بھی لے لیں تو اس حساب سے اس کو کرتے ہیں ویڈ کے اوپر بھی بات کر لیں آپ کون کے اوپر بات کر لیں آپ سوائیبین پہ بات کر لیں پہ فوران سے اگر آپ کو چیپ میں ملتا ہے تو لوکل جو پیڈیوسر ہے وہ ہمیشہ پیٹ جائے گا تو اکنامک کنڈیشن خراب جائے گی اس میں انویسمنٹ بینکس یا فینینشل سیکٹر فینینشل سیکٹر کا اب ٹائم ہے جس طرح اب انہوں نے پورٹ کے پر بندی لگائی بھی ہے کوئی چیز فینش گوڈز میں پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتی سوائے جو یہ میڈیسن ہیں یا ایڈیبل آئیٹم ہیں ان کے علاوہ تو دس اس تائم کہ فینینشل سیکٹر جو ہے وہ لوکل انڈسٹری کو پرموٹ کرے ان کو انڈسٹری فارمولیشن کے لیے ان کو انڈسٹری اسٹیبرش کرنے کے لیے اپنی کوئی پروڈکشن سیکٹر اسٹیبنش کرنے کے لیے وہ یہ اپورجنٹی پروائیڈ کرے تو یہ چیزیں اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کو اس کے پر توجہ دینی چاہیے ایکنامک کنڈیشن کو اچھا کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو ڈگریز کرنا چاہیے جو بھی تک نہیں ہو رہا جب تک سیکٹر میں جو کنزیومر سیکشن ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ نہیں ہے جو کار پروڈکشن تو ویسے ہی باند ہوگی ہے پروڈکشن کیا باند ہوگی ہے پاکستان پروڈکشن تو ویسے بھی نہیں تھی کیونکہ یہ سب اسیمبلنگ یونٹ سے تو پروڈکشن اٹس نہیں تھی ہاں سزوکی کے کچھ پارٹ جو ہے 30 40 پرسن پارٹ پاکستان میں بنتے تھے وہ بھی بھی ان رہے لیکن کیونکہ وہ سپیرس کے طور پر یوز ہوتے لیکن جس کے مین ان جن کے پارٹ سوال ہے ریگارڈنگ دی کروس بڑڈر ٹرازیکشن مجھے لگتا ہے کہ کیا ان کو بھی مارکٹ کرتے ہیں فوران انویسٹرز کو بھی یا وہ خود سے اپروچ کرتے ہیں ریچ آوٹ کرتے ہیں میں نے بتایا تھا پاکستان میں دونوں دو کروس بڑڈر ٹرازیکشن میں دو طرح کی ٹرازیکشن ہے ایک ان بارڈ ہے اور ایک آوٹ بارڈ ہے ان بارڈ ٹرازیکشن وہ ہیں جو فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی ہے آوٹ بارڈ وہ ہے جو پاکستان سے فورن انویسٹمنٹ باہر جاتی ہے یا جو انہوں نے جو ان بارڈ تھی ان کی ریپیٹریشن ہوتی ہے جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہوتی ہیں خواہ ایکوٹی کو کسی فورن انویسٹمنٹ بینک کو انویسٹمنٹ کمپنی کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا وہ اپنا سیکٹر کرتا اگر وہ پاکستان میں فارماسوٹیکل کوئی کمپنی اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے یا یہاں پہ کسی فارماسوٹیکل کمپنی کو پردکشن میں پردکشن انکریز کرنا چاہتا یا اس میں کوئی نئی پروڈکٹ ایڈ کرنا چاہتا ہے کوئی نئی میڈیسن کی مینیفیکٹرن ایڈ کروانا چاہتا ہے جو کہ پاکستان میں جس کے ڈیمانڈ بہت زیادہ اور وہ انپورٹ کر رہے ہیں اور وہ یہاں پہ لوکل اس کو پرموٹ کرنا چاہتے کہ ہم اس کو پاکستان کرتے ہیں اور وہ پاکستان میں لا کے اس کو جو ہے وہ سٹیپلش کرتے ہیں اور وہ یہ کام یہاں پہ اس کی ساری سروسز اس کی ساری فیزیبیلیٹی اور اس کو انڈ ٹو انڈ یہ سب چیزوں ان کو یہ کرواتے اور اس کو مچور کرواتے تو یہ کام اور اسی طرح اگر پاکستان باہر کسی کمپنی میں انویشمنٹ کرنا چاہتے پاکستان کی کوئی انٹیٹی باہر میں کچھ کرنا چاہتی ہے یا باہر کسی فنڈ میں انویشمنٹ کرنا چاہتی تو اس کو بھی اجازت لینی ہوتی ہے اور وہ پھر اس میں بتاتے کہ یہ وہاں پہ فوراں میں ایکوٹی شیرنگ میں جا رہے یا یہ لانگ ٹیم یا شورٹ ٹیم انویشمنٹ میں جا رہے تو یہ ان کو ڈیٹرمنٹ کہ وہاں سے اگر اجازت مل جاتی ہے تو پھر یہ بینکنگ چینل کے ترہو یہ اماؤٹ فوراں میں پہ کر دیتے اسی طرح جو اماؤٹ پاکستان میں ہوتی ہے وہ بھی کمیشنل بینک سے انویشمنٹ بینک کے تھرو یہ پاکستان میں آتی ہے اور وہ ان کیش ہو جاتی ہے پاک روپی میں کنورٹ ہو جاتی جو باہر سے جتیم انویشمنٹ آتی ہیں پاکستان میں وہ ان شیپ آف فوراں کرنسی آتی ہیں لیکن وہ بینک اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں اور پھر جب یہ انویشمنٹ باہر ہوتی ہے سٹیڈ بینک کی پرمیشن کے ساتھ اس کو باہر کر دیتے فوراں کرنسی میں پی کر دیتے اور یہ ساری کی ساری جتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہے سٹیڈ بینک ہوتی ہے جس کو بعد میں یہ جو سٹیٹسٹک ہوتی ہے یہ جو یہ اس کو ڈیٹرمنٹ کرتے رہتے کہ پاکستان میں ٹوٹل انویشمنٹ کتنی آئیں اور کتنی گئی کتنی انویشمنٹ پاکستان سے چلی گئی واپس کتنا انہوں نے ریٹرن پے کیا اس کے پر یہ کتنی پاکستان پاکستان سے نکل گئی جو خبریں آتی ہیں اور فوراں انویشمنٹ پاکستان میں آگئی تو یہ ساری ساری سٹیٹسٹک کے پاس جاتی ہے انہی سے پاکستان کے ریزرز بھی بڑھتے کام ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے پاکستان میں جو انویشمنٹ بینکنگ ہے اس کا سب سے بڑا چیلنج آپ کے نظیق کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ گورنمنٹ کی پولیسیز کا ہے گورنمنٹ کو یہ فرم دسیئن لینا چاہیے لائک انڈیا میں مثال دیتا ہوں انڈیا میں انڈیا نے ہمیشہ منفیکشن کی طرف توجہ دیئے وہ نے کبھی بھی حق میں نہیں رہا جو کہ ہماری گورنمنٹ بھی گورنمنٹ آ پاکستان کا بھی آج سے کچھ سال پہلے تک جب میں شاید سٹیڈی میں تھا ہمیشہ یہ چیز کو پرموٹ کرتے تھے کہ یہاں پہ کارخانے لگنے چاہیے منفیکچرنگ ہونی چاہیے تو جس جس چیز کا کو پاکستان میں منفیکچرنگ آپ کریں گے تو آپ کے پاس یہ اپپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ ایکسپورٹ کر سکے ابھی اکناممک کنڈیشن یا پاکستان کی ریزرور کی بوری کنڈیشن ہے اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایکسپورٹ کے آئیٹمز ہی نہیں ہے ہنڈیشن ایٹی ایٹ اگر ٹوٹل آئیٹمز ہے جو پاکستان جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے یعنی جتنی بھی ٹوٹل اگر آپ دیکھ لے تو ایٹم ہے جو کہ گلوبلی ایکسپورٹ اور امپورٹ ہوتے ان میں سے آپ کے پاس پاکستان میں صرف ہنڈیشن ایٹی ایٹ ہے جو کے اور کافی سارے وہ ہیں جو وہ بھی ختم ہوگئے ابھی ان میں سے کافی ساری چیزیں لیکن دو ہزار سے زیادہ آئیٹم ایک انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے جو ہم کرتے ہم اگری کلچر ملک مسالہ جات جتنے بھی ہیں یہ بھی انپورٹ کرتے ہیں کتنی بڑی لینڈ ہے ہم یہ نہیں کر ستے اس لئے گورنمنٹ کی اس کے پر کوئی فرم پالیسی نہیں ہے گورنمنٹ کو اس کے پر ایک فرم پالیسی رکھنے چاہیے اور پھر اس کو لانگ ٹرم اس کے پر جو ہے وہ جو پالیسی تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں اور ان میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں انفرشنیٹلی کچھ لوگ جب طاقت میں آ جاتے ہیں یا جو اقترار میں آ جاتے ہیں ان کی اپنی انڈسٹری ایک بہت بڑی اور اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ انڈریلسٹک اور انیتکل قسم کی قانون سازی کر کے ان کو ایکسٹر قسم کا ریبیٹ اور یہ سب چیزیں دے دیتے اپنے بزنس کو پرموٹ کرنے اپنے سیگمنٹ کو یا اپنے ساتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ایک گروپ آف پیپل گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں ان کو کرنے کے لیے کر دیتے تو ان کو ان کو چاہیے کہ اس کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں کہ فیر اور وہ جو اس ملک کے لیے اچھا وہ اس قسم کی ایک پالیسی بنانی چاہیے اس کو انفورس رکھنا چاہیے اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے اس میں کسی قسم کی ایسا رو کسی قسم کی جو جس کو کہتے ہیں مرات جو دینی ہوتی اس اس پرٹیکولر سیکٹر کو وہ نہیں ہو لی چاہیے تو مینیفیکچر سیکٹر کو ایمپورٹ کرنے کی ضرورت اور وہ یہ مینیفیکچر سیکٹر پرموٹ ہوتا ہی انویسمنٹس بینکس کے کیلو ہے انویسمنٹس اور کمرشل بینکس جو ہیں یہ ہوتا ہیں یہ سٹیڈ بینک ان کو ریگولیٹ نہیں کرتا گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں جو سٹیڈ بینک جس کو کمرشل بینک کے ساتھ جو انفورس کر رہا ہوتا ہے جو 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 انویسمنٹس کی ہیں وہ ایکولی انویسمنٹس بینک کے اوپر بھی لاغو ہوتی ہیں اور وہ ایکٹ سے باہر نہیں ہوتے تو ان کو چاہیے کہ ابھی ایک تو گورنمنٹ کی پولیسی بڑی ایک کنسسٹینسی کی بھی ضرورت ہے اور ایک بڑی فرم قسم کی پولیسی کی اپنی انڈسٹری کو پرموٹ کرنے کے لیے اور اپنی منفیکچنگ سیکٹر کو پرموٹ کرنے کے لیے کیونکہ کوئی چیز منفیکچر ہوگی پاکستان میں تو ایکسپورٹ ہو سکے گی مبالا ملے گا ان کو فورن ایکسچینج ملے گا ان کے فورن ایکسچینج ریزرز بڑھیں گے تو جب تک ان کے پاس اسی وجہ سے کہ ان کے اپنے فورن ایکسچینج ریزرز کی ہمیشہ کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ کی بات کر رہے تھے یہ کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کی امپورٹ زیادہ کرنا پڑھتا ہے جن کی وجہ سے ان کا اپنا پیسہ بھی وہ ڈیویلیو ہوتا رہتا ہے اور یہ سب چیزیں تاکہ ان کو اپنے فورن کرنسی کی ڈیمانڈ جو کہ ان کو اپنے ملک میں امپورٹ کی تو وہ زیادہ اس کو یہ پورا کر سکیں تو جب تک یہ چیزیں اپنے دن کی دو دن کی بات نہیں ایک تو میں نے آپ کو پتا ہے فرم کی بات ہے کہ فرم پولیسی گورنمنٹ کو لینا چاہیے دوسری بات یہ کہ ایک اس سیکٹر کو پروڈیکشن سیکٹر کو جو منفیکچرن سیکٹر ہے اس کو جو زیادہ پرموٹ کرنے کی ضرور تھا اور یہ فیننشل بینکس کو اور کمرشن بینکس کو یہ فریڈم دیں ان کے لیے ریبیٹ دیں ان کو پولیسی دیں بہت زیادہ انہوں نے دیا ہے کہ وہ اگر لوکل منفیکشن مشینری لینے جاتے ہیں تو اس کے پر بھی ان کو مارکیٹ سے بہت ریبیٹ کے پر کم ریٹ کے پر ان کو لون مل جاتا ہے اس طرح ایکسپورٹ فینانس کی سکین سے ایکسپورٹ فی پی سی ہم اس کو کہتا ہے فانور سے پیکنگ کریڈٹ پارڈ ون پارڈ دو ہے اور اس طرح اور بھی جو ہے اگر کسی پروجیکٹ کے لیے تو پروجیکٹ فینانس کے لیے بھی جو ہے سٹیٹ بنک ان کو ایکسپورٹرز کو بہت فسیلیٹ کرتا ہے تو اس کو مزید انس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو وہ ہیں جو ان کے لیے ہیں جو بڑی بڑی چنگ کمپنیز ہیں جو کار رہی ہیں ایکسپورٹ کر رہی ہیں اور ریگلور کر رہی ہیں اور پھر یہ کہ دوسرا انٹرنیشنل مارکیٹ کو پرموٹ کرنا چاہیے جو نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں تو ابھی مرژنگ مارکیٹ میں نہیں جو آ رہے ہیں آئیڈی آز لوگ کے دماغ میں ان کو پرموٹ کرنا چاہیے اور ان کو ریگلور کرنا چاہیے ان کو ریگلیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو پرموٹ کیا جا سکے اور تاکہ گورنمنٹ ماں سے فان ایکس دیل میں ان کے questions کو ڈریس کیا اور اچھی پریزنٹیشن آپ نے ایکسپین کی ساری جو چیزیں تکھائیں it was very valuable and informative session میں بہاف اگر 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 ری 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 انسیت انسیتیوٹ و ماریجمنٹ سائنسز انیویسمنٹ بینکنگ کے سارے سیکشن اور سب بہاف پہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم سپیر کیا thank you very much i would like to end this session now آپ کا کوئی کومنٹ ہو تو آپ کہ سکتے ہیں آدھویس بھی ہم اس کنکلوٹ کر لیتے ہیں یہ کافی بڑا تھا اور کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک گھنٹے اندر اندر ہی اس کو کنکلوٹ کرنا تو میں اس کے لیے زیادہ کچھ سیزے میٹیرل ہمارے لیے سر یہ بہت ہے جو آپ نے ہمیں بتا دی ہے 33 years کو ایک دو گھنٹے میں کہا صاحب کر سیکٹر پہ تو یہ جو ابھی جو اپنی ایڈیوکیشن کے کمپلیشن کے اوپر چل رہے ہیں اور یہ آگے پھر سروس سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کہ یہ بہت بڑی فیلڈ ہیں بہت اچھی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو شاید بھی نہیں ہے اور وہ کرنا نہیں چاہتے یا شاید ان کو اس کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے تو ان کو یہ بتائے اور یہ میچل فنڈ میں جیسرہ بتایا کہ میچل فنڈ سرف انویشمنٹ کمپنیز ہی ڈیل نہیں کرتی انشورنس کمپنیز بہت زیادہ ڈیل کرتی ہیں ان کے پاس بھی اپنے ہیں اور اس سیکٹر میں بڑے بڑے اچھے بڑے 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 بچے بھی ہیں کیونکہ بڑے سکین پروڈٹس کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کے پر بڑی سگنیپکٹ ارننگ بھی آسل کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس کے پر کریں بلکل اپنے کنسپٹس کو کلیر کریں اور اس کے بارے میں ریسرچ کریں اپنی چیزوں کے بارے 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 ان کو بڑے اچھے ریسرٹس ملیں گے اور ان کے لئے آگے چل کے بڑی آسانی اور بڑے چیزیں جو ہیں بہت شکریہ بہت اچھا سشن تھا بڑے اچھے question answers بھی ہوئے تو باقیوں کو بھی ضرور question کریں کوئی سشن میں زیادہ تر time brainstorming کی طرف ہی دیتا ہوں جتنے بھی میرے پاس بران managers کا اگر اپنے sales sports کا اگر کوئی training سشن ہوتا ہے تو اس میں training کا part کم اور question answers کا part زیادہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ جو جو چیزیں جو جو concepts اس میں نہیں clear ہو سکے یا نہیں جن کے بارے میں کچھ بھی ambiguities ہوتی ہیں وہ clear ہوتی تو question answers کو زیادہ سے زیادہ جو ہے جو promote کرنا ہے ساہیے اور اسی میں جو ہے جو زیادہ chances ہوتے ان کے سیکھنے کے اور ان کے concepts جو ہیں وہ زیادہ لئے تو thank you so much thank you so much thank you you